اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کہانین اس کے بعد کتنی ہی مرتبہ اس نمبر سے کال آتی رہی مگر اس نے اٹینڈ نہیں کی دن میں کتنی ہی مرتبہ اس نمبر سے میسیجز آئے مگر وہ پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیتی دن رات یوں ہی گزر رہے تھے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس نے سکول جانا شروع کر دیا تھا البتہ حریم نے بھی اکیڈمی جانا شروع نہیں کیا تھا اس کی روٹین اب سہرہ بیگم والی ہی ہو گئی تھی وہ اسے اور ہمسہ کو اسکول جبکہ اسامہ کو کالج بھیج کر خود گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی سہرہ کے اٹھنے پر ان کی دیکھ پھال کرتی پڑھی آپ آ جاتی تو وہ ان کا امی کے پاس پٹھا کر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی رامین اسکول سے آتی تو وہ بھی اس کا ہاتھ پٹانے لگتی حریم نے مصروفیت کے باعث رامین کے اچانک گہری خاموشی پر غور ہی نہیں کیا اب علی رضا آفندی کے میسیجز یا کاؤز آنا بند ہو گئے تھے وہ کتنی دیر موبائل کو بے مقصد تکتی رہتی پھر تھک کر ایک طرف رکھ دیتی انہی دنوں میں اسے ارہام کا ایک میسیج موصول ہوا مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے کیا تم پاک ٹی ہاؤس آ سکتی ہو اس نے میسیج کو پڑھا پھر حیرت سے جواب ٹائپ کیا امی کے حوالے سے بات کرنی ہے اس نے منتصر نگاہوں سے موبائل کو دیکھا میسیج ٹون بجھنے پر فوراں موبائل کی طرف متوجہ ہوئی یہی سمجھ لو مختصر سا جواب آیا تھا کیا آپ نیروسرجن سے ملے تھے اس کے دل کو عجیب وسوسے نے گھیرا تم صرف سوال پوچھتی رہو گی یا آپ نے نہ آنے کے بارے میں بھی بتاؤ گی ارہام کے تپے تپے سے جواب پر اسے ہسی آگئی جی میں آ جاؤں گی آپ ٹائم بتا دیجئے اس نے جلدی سے ٹائپ کر کے سینڈ کیا کل شام دوسری طرف سے مختصر جواب آیا اوکے رامی نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور پھر میسیج کا ویٹ کیے بغیر سونے لیت گئی وہ پاک ٹی ہاؤس کے ایک ٹیبل پر بیٹھا سراپا انتظار تھا بہت سے وسوسوں اور اندیشوں میں گھیرا وہ متعدد بار دروازے کو دیکھ چکا تھا اب کی بار جو اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو مطلوبہ ہستی دروازے سے اندر داخل ہوتی نظر آئی اس نے فوراں صد پہ پہنی کیپ کو نیچے کیا کہ کہیں دیکھ ہی نہ لے جبکہ دوسری طرف رامی نے ایک خالی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی اس کے چہرے پر تھکن کے آثار بہت واضح تھے اس نے موبائل پرس سے نکال کر ارہام کا نمبر ڈائل کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اس کے نمبر پر علی رضا آفندی کا نمبر چکمگانے لگا وہ ایک دم ساکت رہ گئی تھی پھر کال ڈسکنیک کر دی اور اس سے پہلے کہ وہ کانٹیک لسٹ سے ارہام کا نمبر ڈھونڈ کر ڈائل کرتی اس کے موبائل پر علی رضا آفندی کی کال آنے لگی اب کی بار ایٹ گرد کی ٹیبلز پر موجود لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے جب ہی اس نے چھنچلا کر کال اٹینڈ کی ہیلو دوسری طرف سے کہا گیا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں جانتی مسٹر تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی رامین نے دبے دبے لہجے میں اسی لئے آواز میں کہا اگر میں کہوں نہیں سمجھ آتی تو دوسری طرف متبسم آواز اپری دیکھے مسٹر دیکھی تو رہا ہوں اس نے مدھم لہجے میں کہا تھا اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا جس نے رامین کو سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا اور پھر اس کی نگاہیں ایک شخص پر جم کر رہ گئی تھی جو اسی قسم دیکھ رہا تھا وہی آنکھیں وہی چہرہ وہی انداز وہ آج بھی ویسا ہی نظر آ رہا تھا جیسا تین سال سات مہینے اور تیرہ دن پہلے تھا اگر کہیں کوئی فرق تھا تو وہ صرف یہ کہ اب وہ ٹینیجر ہرگز نہیں لگ رہا تھا یک دم ہی رامین کو لگا جیسے اٹھ کرٹ سے کچھ لوگ اکھٹے ہو کر اس پر زور زور سے ہنس رہے ہیں اس کی طرف انگلیاں اٹھا کر کچھ کہتے ہیں اور پھر ہنسنے لگتے ہیں رامین حیات اپنے نام کے پکار پر وہ حواسوں میں لوٹی تھی مجھے اندازہ ہے کہ میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا تھا بہت بری طرح سے لیکن میرا یقین کریں میں نے جب سے ارہام کے فون پر آپ کے آواز سنی میں بیچین ہو گیا مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے تاکہ میں آپ سے معافی مانگ سکوں میں نے جو کیا تھا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دیجئے پلیز میں اپنے کہے ایک ایک لفظ کی معافی مانگتا ہوں وہ ٹیبل کے دوسری طرف کھڑا تھا وہ اسے کہہ نہیں سکی کہ اسے تب جو تکلیف ہوئی تھی وہ آج کی تکلیف سے کہیں زیادہ کم تھی آج تو جو تکلیف اسے ہو رہی تھی وہ اپنے خوش فہمیوں کے جہان کے بکھر جانے کی تھی وہ اس خوش فہمی کے ساتھ زندہ تھی کہ علی رضا آفندی کو شاید کبھی اس سے محبت ہوئی ہو اٹھ سوکے مجھے تو وہ بات یاد بھی نہیں جس کے لیے آپ معافی مانگ رہے ہیں اس نے اپنی ذات کے بھرم کو قائم رکھا تو کیا آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھ رہا تھا رامین نے کھڑے ہوتے اسفات میں سر ہلایا تھا مجھے تو آپ یاد ہی نہیں تھے اب ہی آپ کو دیکھ کر یاد آیا ہے وہ مزاق جو آپ نے کیا تھا بہرحال اگر آپ واقعی شرمندہ ہیں تو میں نے آپ کو معاف کیا وہ پوری سنجید کی کے ساتھ بولی اور اس کا پہلا جملہ علی رضا آفندی کو اس کی زندگی میں اپنی حیثیت باور کرا گیا تھا ٹھیکی تو کہہ رہی تھی وہ راستے میں ہمیں اتنے لوگ ملتے ہیں کیا ہر ایک ہمیں یاد رہتا ہے نہیں تو پھر اسے کیوں رامین حیات یاد تھی یہ وہ سوال تھا جو اس نے خود سے نہیں پوچھا تھا جو ہوا وہ بہرحال گزر گیا کیا آپ ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں اس نے پرس اٹھاتی اور فائل سنبھالتی رامین سے پوچھا نہیں اس نے لمحے کی تاخیر کے بغیر بینہ اس کی جانب دیکھے کہا اور پلٹ کر دروازے کی سنٹ پڑھ گئی اس کا وجود اندر سے لرز رہا تھا بہت زب سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی مسید کھڑے رہنے کا مطلب تھا اپنے بھرم کا ٹوٹ جانا جو وہ ہر کس نہیں چاہتی تھی آفندی ہاؤس میں آج شیخ ہاؤس کے مکینوں کی دعوت تھی وجہ کچھ خاص پڑی نہ تھی بلکہ بہت عام سی تھی آسر اور اس کی وائف سارا کیامت پر دونوں فیملیز مل بیٹھنا چاہتی تھی ماں سوائے علی رزا اور ارہام کے گھر کے تمام افراد ہی موجود تھے علی رزا دوستوں کی طرف گیا ہوا تھا جبکہ ارہام کسی فورنڈ ڈیلیکیشن سے ملنے اسلام آباد گیا ہوا تھا ارہام کب تک پہنچ رہے ہو بیٹا نوشی بیگم نے اسے کوئی چوتھی دفعہ کال کی تھی وہ اس کے لیے ایسے ہی پریشان ہوتی تھی جب وہ شہر سے باہر کسی کام کے لیے چاہتا تھا بس مما کچھ تیر اور لگے گی پہنچنے میں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے احتیاط سے ڈرائف کرنا وہ آخر میں ہدایت کرنا نہ بھولی تھی بائک والے حادثے کے بعد وہ ارہام کی طرف سے وہمی سی ہو گئی تھی جی مما وہ ہمیشہ ہی فرما برداری کے تمام ریکارڈز توڑا کرتا تھا اب بھی توڑ رہا تھا اور نوشی بیگم نے مسکراتے ہوئے فون کام سے ہٹایا تب ہی لاؤنج میں مسٹر اینڈ میسس زبیری اپنی فیملی کے ساتھ داخل ہوئے تھے دانیال اور ہمنا تو ان کے ساتھ آتے ہی تھے آج یمنا کو ان کے ساتھ آتا دیکھ کر جہاں سب حیرت ستا رہ گئے تھے وہی خوش بھی ہوئے تھے ماں سبائے آلم آفندی کے اس لڑکی کے سبب ان کا پوتا بہت قرب سے دو چار رہا تھا پھر بھی انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت تراز کیا تھا تھانکس یمنا میرے کہنے پر تم آ گئیں نوشی بیگم اس سے گلے ملتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں آنٹی آپ نے اتنے پیار سے مجھے انوائید کیا تھا مجھے تو آنا ہی تھا وہ مسکراتے ہوئے اور ان سے الگ ہوئی نینہ یمنا پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے اسے ایک گھر کا وزٹ کراؤ نوشی بیگم نے نینہ کو مخاطب کر کے کہا تھا جو آج کل چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی یمنا اس کے ساتھ چلتی رہتاری سے گزر کر کمروں پر مشتمل پورشن کی طرف آ گئی بہت خوبصورت گھر ہے آپ لوگوں کا یمنا نے گھر کو سراختی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تینک یو نینہ نے مسکرا کر تعریف وصول کی وہ دونوں سب سے پہلے لائبری آئیں یہ لائبری کسی یونیورسٹی کی لائبری سے ہرگز کم نہ تھی وہ اتنے بڑے رقبے پر پھیلی اس لائبری کو دیکھ کر اشش کر اٹھی تھی آپ کو پتا ہے یمنا یہ لائبری میرے دادا کے بھی دادا اببہ کے زمانے کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے پڑھنے کا شوق ہمیں وراست میں ملا ہے نینہ نے مسکراتے ہوئے کہا یمنا بھی مسکراتی اسے یہ پرخلوس لڑکی اچھی لگی تھی پھر نینہ نے اسے پچھلا باغ دکھایا پھر آہستہ آہستہ سب کمرے اور یہ کمرہ ہے جناب اس کھر کے سب سے سیدھے بچے کا یعنی ارہام علی آفندی کا نینہ نے مسکراتے ہوئے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ہینڈل کھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی مگر اسے کچھ قدم اندر آتے کے ساتھ ہی رک جانا پڑا کیونکہ بیٹھ کے دوسری طرف وائٹ کرتا شلوار میں سر پر ٹوپی رکھے ارہام نماز میں مصروف نظر آیا یمنا نے حیران نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا اب یہ جگہ تو میرے لئے صدرت المنتحہ ہو گئی ہے اس سے آگے کا سفر آپ کو خود تیہ کرنا ہے نینہ نے شرارت سے اپنا کندھا اس کے کندھے سے ٹکرایا اور جھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی وہ چند ثانیے تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی مقابلے میں اسے کافی کشادہ لگا تھا شاید غیر ضروری سامان کے ادم موجود کی کے باعث مشرقی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر سرحانہ تھا جس کے سامنے کافی فاصلے پر کوریڈور کے دروازے تھے جو اس وقت کھلے ہوئے تھے اور باریک پردے ہوا سے ہل رہے تھے کوریڈور کی دیوار کے بائیں طرف ٹرسنگ ٹیبل تھی جبکہ دائیں طرف رائٹنگ ٹیبل اور کرسی رکھی تھی جس پر کئی کتابیں رکھی ہوئی تھی اس کمرے میں اسے تین دروازے نظر آئے وہ کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی ان تین دروازوں کو دو تو یقیناً اٹیچ پاتھ اور ڈرسنگ روم کے ہوں گے مگر دیسرا اسے سمجھ نہ آیا تھا اس نے ایک نگاہ پورے انہماک سے نماز پڑھتے ارہام کو دیکھا پھر رائٹنگ ٹیبل کے پاس آگ کھڑی ہوئی اس ٹیبل پر اردو اور انگلس لٹریچر کی بے تاج بادشاہوں کی شاہکار کتابیں سلیقے سے سجی تھی کتابوں کے پاس ہی پینسل شاپنر اور اریزر رکھا ہوا تھا ساتھ ہی کچھ سادہ کاغذ ایک بک میں دبے تھے یمنا نے حیرت سے ان تمام چیزوں کو دیکھا پھر بہت آہستگی سے وہ سادہ کاغذ بک میں سے نکال لیے جن پر اسے پینسل کی مہارت نظر آ رہی تھی ان سادہ کاغذوں پر کئی سکیچز بنے ہوئے تھے وہ ایک کے بعد ایک سکیچ دیکھ رہی تھی اور پھر ایک پر آ کر اس کے آنکھیں ٹھہر گئیں یمنا نے کاغذوں کو ترطیب دے کر دوبارہ اسی بک میں رکھ دیا اور پھر داخلی دروازے کے ساتھ رکھے سوفے پر آ بیٹھی ارہام نے دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اس کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا یمنا یکٹکو سے دیکھے گئی کچھ لمحوں کے بعد وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا جائے نماز سے اٹھ کھڑا ہوا اور جائے نماز تیہ کر کے پلتا تھا کہ سوفے پر اسے یمنا زبیری پیٹھی نظر آئی وہ شدید حیرت میں مبتلا ساکت سا اسے دیکھتا رہا اس نے کبھی سوچا تھا اس لڑکی کے یہاں موجود ہونے کے بارے میں بہت پہلے مگر اسلام علیکم اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے جائے نماز فولڈ کر کے سائٹ ٹیبل کے دراز میں رکھے اور سر پر پہنی ٹوپی اس پر رکھتے دراز بند کر دی I'm fine How are you یمنا نے سلام کا جواب دیتے مسکرا کر پوچھا اللہ کا شکر ہے ارہام نے بھی اسے مسکراہت سے نوازا کار مل گئی آپ کی ارہام نے ڈرسنگ روم کی طرف پڑھتے پوچھا جی اس نے یک لبسی جواب دے کر دلچسپی سے اسے دیکھا میں کپڑے چینج کرلوں پھر چلتے ہیں سب لوگ کھانے پر ویٹ کر رہے ہوں گے اس نے مخصوص میں اس پانو والے انداز میں اجازت طلب کی تھی یمنا نے سر ہلا کر اسے اجازت دی تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا ادھر ادھر دیکھتے یمنا کی نظر ایک بار پھر اس دیسرے دروازے پر آر رکی تھی وہ متجسس نکاحوں سے اس دیسرے دروازے کو دیکھنے لگی تھی ارہام کچھ دیر پاک چینج کر کے نکلا تو وہ ٹہلتی نظر آئی اوہ ایم سوری میری وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا ارہام نے کچھ شرمند کی سے کہا وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی اور بنصر غیر اسے دیکھنے لگی اس نے بلیک چینز پر سکائے بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اس پر خوب چچ رہی تھی پھورے سلکی بالوں میں وہ تیزی سے برش پھیر رہا تھا اس کی شخصیت میں جو چیز یمنا کو سب سے زیادہ اپیل کر رہی تھی وہ اس کی بڑی بڑی سیاں آنکھوں کے پاس موجود ننہ سا دل تھا جو دائیں آنکھ کے نیچے تھا وہ ہمیشہ سے ہی اتنا ہینسم تھا یہ آج سے لگ رہا تھا یمنا تیہ نہیں کر پائی تھی وہ خود بھی شہر کی چند حسین لڑکیوں میں شمار کی جاتی تھی اس وقت بھی بلیک ٹائٹس پر پنگ ٹاپ اور پنگ کلر کے ہی کریشی کی کوٹی پہنے وہ ہوش اڑا دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی ارہام اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے چنجلا رہا تھا اسے اب اس توجہ کی ضرورت نہیں تھی چلے اس نے خاصی سنجید کی سے پلٹ کر اسے کہا تو وہ سر ہلاتی دروازے کی طرف پڑھی وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے ان کی جوڑی چاند اور سورج سے مماثل تھی کسی بات پر ہستے وہ دونوں ایک مکمل کپل لگ رہے تھے یہ تحریر لاؤنج میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھوں میں رقم تھی اس نے تقریباً پندرہ بیس دن بعد اکیڈمی میں قدم رکھا تھا اس نے کوریڈور میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے ارمہ کے ساتھ ارہام علی آفندی کھڑا نظر آیا وہ چند ثانیے وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی تب ہی نہ جانے کس احساس کے تحت ارہام علی آفندی نے اس کی سب دیکھا ایسے جیسے اسے حریم قیامت کے خبر ہو گئی ہو اور اسے دیکھتے ہی ارہام کی آنکھوں میں اوشی دیئے کی مانن جل اٹھی تھی وہ خوشکوار حیرت سے اسے دیکھتے وہیں کھڑا رہ گیا تھا جبکہ بہت سے نگاہیں مانقیزی سے اس کی طرف اٹھی تھی ارمہ نے ارہام کی نگاہوں کا تاقب کیا تو اس کی نظر حریم پر پڑی اور وہ تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے گلے آلکی تھی اوہ مائی گاڈ حریم ایم سو ہیپی وہ پرجوش سے لہچے میں بولی حریم نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا تھانکس اتنا گرم جوشی سے استقبال کرنے کے لئے حریم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا سرحاشم آگئے اس نے اپنی جگہ پر منجمت ارہام پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے ارمہ کو دیکھا نہیں ابھی تو نہیں آئے لیکن تم میرے ساتھ آؤ ارمہ اس کا ہاتھ تھامتے ارہام کے سامنے جا کھڑی ہوئی یہ لیجئے آگئی حریم اب آپ خود اس سے پوچھ کر اپنی تسلی کر لیں ارمہ ارہام سے مخاطب تھی وہ تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا تمہیں پتہ ہے حریم پچھلے پندرہ بیس دن میں انہوں نے تمہاری مدر کی طبیعت کا اتنا پوچھا کہ مجھے گمان گزرنے لگا کہ کہیں یہ تمہارے رشتہ دار تو نہیں ارمہ نے عادتاً مسکراتے ہوئے کہا ارمہ حریم نے اس کے ہاتھ دباتے تبے تبے لہجے میں کہا ارمہ بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا ارے میں سچ کہہ رہی ہوں اچھا تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو خود انہی سے پوچھ لو ارمہ نے ایک دم ارمہ کے کندھوں پر بندوق رکھی تھی ارمہ مجھے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں مجھے یقین ہے انہوں نے امی کی طبیعت کے بارے میں پوچھا ہوگا کیونکہ امی کو ہسپیٹل لے جانے والے یہی تھے تو ظاہر سی بات ہے مریض کی تیمارداری اور آیادت ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے حریم نے بہت سلیقے سے ارمہ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا اور وہ سمجھنے والے انداز میں کردن ہلانے لگی اوہ میں نے تو اس طرح سوچا ہی نہیں بلکہ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی وہ پہلے افسوس سے پھر مانکی اس مسکراہت کے ساتھ بات مکمل کر گئی تھی اسی لئے تو کہتی ہوں بولنے سے پہلے بات کو ہر ساویے سے سوچا کرو حریم نے اس کی بات پر مطلق دھیان ہی نہ دیا تھا ارمہ بہت سلیگرڈ ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کے موں سے کیا نکل جاتا ہے ارمہ کسی کے پکارنے پر منظر سے ہٹی تو حریم ارحام کو اس کی صفائی دینے لگی اٹس اوکے میں نے مائنڈ نہیں کیا وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا وہ پچھلے دنوں کے مقابلے میں بہت کمزور لگ رہی تھی اس کی آنکھوں کی گرد گہرے گہرے ہرقے ہو گئے تھے حریم کو اس کی گہری جائزہ لیتی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی تب ہی جنچلا کر آکے بڑھ گئی تھی آپ کی مدر کی طبیت کیسی ہے اب وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا وہ اب ٹھیک ہیں اس نے اپنی جنچلا ہٹ پر قابو پاتے نورمل لہجے میں بتایا آپ نے اپشنل سیلیکٹ کر لیے حریم نے بات پر آئے بات کی ہم تقریبا ویسے آپ کون سے اپشنل س رکھیں گی وہ دونوں آڈیٹوریم کے اندر داخل ہوئے تھے حریم نے اسے اپنے اپشنل سبجکس بتائے آپ سے ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانیں تو وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑے تھے ارہام کے بعد جاری رکھنے پر اسے رکھنا پڑا اب وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی آپ کے بغیر یہ اکیڈمی بہت خالی لگ رہی تھی وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے جبکہ دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ پیک پکڑے کھڑا تھا میرے خیال میں مسٹر ارہام ہم سب یہاں پڑھنے آتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کسی کا ہونا یا نہ ہونا ہم پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں وہ رکی نہیں بلکہ ایک ٹیسک پر بیٹھی اور ماں کے پاس آگئی تھی ارہام کو افسوس ہوا اس نے قبل اس وقت اسے خود سے آگاہی دے دی تھی اسے انتظار کرنا چاہیے تھا ایک اچھے ریلیشن کے ڈیولپ ہونے کا جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا لہٰذا وہ سر جھٹکتا ایک ٹیسک پر آ بیٹھا تھا البتہ اس کے نگاہوں کا بے اختیار مرکز اگلی ٹیسک پر بیٹھی حریم حیات ہی تھی وہ گھر میں داخل ہوئی تو شاہستہ آپا کے بچوں کے ساتھ سبین کی بیٹی کو کھیلتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی رابی اس نے حیرت سے باہر نکلتے اپنے دونوں بازو واہ کرتے اسے پکارا اور وہ حریم کی آواز پر دوڑ کر اس کے بازووں میں آسم آئی حریم نے اس کے ماتھے کابوسا لیا پھر باری باری اس کے گالوں کو چوما ممہ کہاں ہیں ممہ یہاں ہیں سبین کے آواز پر اور رامین کے ساتھ کھڑی تھی اور اس نے حریم کے لیے دونوں بازو پھیلائے تو حریم اس کے کھلے بازووں میں آسم آئی تھی یہ حریم کی وہ بہن تھی جسے حریم آئیڈیلائز کرتی تھی اس نے حریم کو ہر حال میں مضبوط رہنا سکھایا تھا اس کے سکھائے ہوئے گر حریم کے اب کام آ رہے تھے دو آنسو ٹوٹ کر حریم کی پلکوں سے اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے تھے کب آئیں بتایا بھی نہیں وہ اسے الگ ہوتے ہوئے بولی پھئی ہم نے سوچا کمیشنر صاحبہ کو سرپرائز دیا جائے اور دیکھ لو کمیشنر صاحبہ سرپرائز ہو گئی ہیں اس نے حریم کی تھوڑی دو انگلیوں سے چھوٹے ہوئے پڑے شرارتی انداز میں کہا جس پر وہ سب ہی ہنستی تھی اور سناو تمہارے سسرال والے کیسے ہیں آبت بھائی کا کیا حال ہے رات کے کھانے کے بعد شاہستاپا کے شوہر آ کر انہیں لے گئے تھے زہرہ بیگم اور حمزہ اور اسامہ کے سونے کے بعد وہ تینوں اب سہن میں بیٹھی تھی سبین کی بیٹی حریم کی گود میں لیٹے لیٹے سو چکی تھی سسرال میں سب ٹھیک ہیں کیونکہ آبت اب مجھے سپورٹ کرتے ہیں ایک عرصے تک ان کی ماں اور بہنوں نے مجھے ان کی محبت ہونے کی سزا دی ہے گو کہ اس میں میرا کوئی قضور نہیں تھا اگر ان کے بیٹے اور بھائی کو مجھ سے محبت تھی سبین کے لہچے میں یاسیت تھی ویسے آبت بھائی کی کائی پلٹ کیسے گئی اس بار عید تک پہ تو تمہیں آنے نہیں دیا تھا پھر امی کے علالت کا سنکت کیسے پھیج دیا رامین نے نا چاہتے ہوئے بھی تنس کر دیا حریم نے اسے تمبیحی نگاہوں سے دیکھا اولاد بہت بڑی آسمائش ہوتی ہیں رامین اور بالخصوص بیٹیاں تو باپوں کا سب سے بڑا امتحان ہوتی ہیں مرد کی یہ خصلت ہے مہینوں وہ دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لاکر اس پر ہونے والی زیادتیوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے لیکن جب اپنے ہی گھر میں اپنی اولاد پر اور وہ بھی بیٹی پر کوئی زیادتی ہو تو اس کی پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی ہر حص کام کرنے لگتی ہے وہ بہت کھوئے کھوئے لہچے میں آج پہلی بار اپنے دل پر چھیلے درد ان سے ڈسکس کر رہی تھی عابد کے روئیے کی تبدیلی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ رابیل کا ہے رابی کی پیدائش کے بعد میری ساس اور نند کا روئیہ ویسا ہی تھا جیسا کہ علی اور حسن کی پیدائش پر مگر اس پر عابد نے انہیں ان کے روئیے پر ٹوکا حض پر توقع وہ بھڑک گئیں اور عابد کو بہت سنائیں مگر بات یہی پر ختم نہیں ہوئی جیسے جیسے رابیل بڑی ہونے لگی وہ اپنی دادی اور پھپو کی طرف سے روا رکھے جانے والے فرق کو محسوس کرنے لگی جو وہ دوسرے پوتا پوتی اور بھتیجہ بھتیجی سے رکھا کرتی تھی شام کو جب عابد آتے تو رابی اپنی توتلی زبان میں ان سے تمام شکایتیں کرتی پھر گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا میں ایک خاموش تماشائی کا کردار ہی ادا کرتی مگر پھر بھی اگلے دن دونوں ماں بیٹیاں میری بہت بیزتی کرتی جسے میں خاموشی سے سنتی اور کام نمٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی لیکن رابیل بھلا کہاں خاموش رہتی فوراں اپنے بابا کے آتے ہی کان بھر دیتی وہ کبھی مجھ پر خفا ہوتے کبھی خود پر بہرحال آہستہ آہستہ انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی ماں بہن ان کی بیوی اور بچوں کے ساتھ ویسی محبت نہیں کرتی جیسی دوسرے بھائیوں کے بیوی بچوں سے پھر انہوں نے ہر بار میرے لیے بولنا شروع کر دیا شروع میں بہت جھگڑے ہوئے مگر پھر آہستہ آہستہ سب کچھ معمول پر آ گیا اسی دوران میری ساس کو فالچ کا اٹیک ہوا جس کی وجہ سے میں عید پر نہیں آ سکی ان کی بیٹی تو پہلے بھی ان کا کوئی کام نہیں کرتی تھی اور دوسری بہوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ایسے میں میں ہی تھی جو ان کو سمحال رہی تھی اس حالت میں جا کر انہیں میری خدمت میری ریاست نظر آئی عابد نے بھی انہیں احساس دلایا جس کے بعد انہوں نے مجھ سے اپنے گزشتہ رویے پر معصرت بھی کی اور شاید یہ ان کے خدمت کرنے کا جرحی تھا کہ یہاں امی کو کچھ نہیں ہوا ادھر عابد نے یہ خبر ملتے ہی میرے اور رابیل کے ٹکٹس کنفرم کروا دئیے میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا تھا کہ میرا دکھ میرا درد اب محض میرا نہیں رہا تھا مجھ سے محبت کا دعوے دار میرا شوہر میرے اس درد سے آشنا ہو گیا تھا وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی جب حالات اتنے سنگین تھے تم نے امی اور ابو جی کو بتایا کیوں نہیں وہ عابد بھائی سے بات کرتے آخر یہ رشتہ ان کی مرضی سے تیہ ہوا تھا رامین کو عابد بھائی پر بے طرح خصہ آیا تھا تمہیں شاید پتا نہیں ہے رامین بیٹیوں کے ماں باپ بہت مجبور ہوتے ہیں وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو دیتے ہیں لیکن اس سے روا رکھے جانے والے سلوک پر اف بھی نہیں کر سکتے اور ویسے بھی ایک لڑکی جب سسرال جاتی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ چیلنجز کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ جس ماہول میں جاتی ہے اسے خود کو اس ماہول کے مطابق تھالنا ہوتا ہے نہ کہ ان لوگوں کو اپنے مطابق تھالنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسی کوئی بھی کوشش عورت کی جگہنسائی کا سبب بنتی ہے سبین ایک تسلسل سے بولتی جا رہی تھی کیا تمہیں کبھی ایک پل کے لیے بھی عابد پھائی سے نفرت محسوس نہیں ہوئی حریم نے اس پوری گفتگو میں پہلی بار حصہ لیا اور جھجک کر اپنا سوال کیا حریم کے اتنے بے وقفانہ سوال پر سبین نے حیرت سے اسے دیکھا پھر مسکرادی تمہیں پتا ہے حریم محبت اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے یہ جس کے دل میں پنپتی ہے اسے تو سر نگوں کرتی ہے لیکن جس کے لیے پنپتی ہے وہ بھی اس کے احساس سے بے خبر نہیں رہ پاتا میرے دل کو بھی اس احساس نے بے خبر نہیں رہنے دیا میں آہستہ آہستہ ان کی محبت کے عادی ہوتی چلی گئی پیشک عابد نے کبھی اپنی ماں بہین کے سامنے میرا ساتھ نہیں دیا لیکن انہوں نے کبھی ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا ان کا وجود میرے لئے اس گھر میں کھنے سایادار درخت کی مانند ہے جس کی چھاؤں پر صرف میرا حق ہے اپنی سات سالہ سواجی زندگی میں اگر میں سوچوں بھی تو بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں جب انہوں نے مجھ سے سخت لہجے میں بات کی ہو یا مجھ پر غصہ ہی کیا ہو انہوں نے مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی بلکہ اسے نبھایا بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی ماں اور بہن سے مجھے وہ مقام نہیں دلوا سکے جو میرا ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے لئے میں انہیں ذمہ دار نہیں تھیراتی کیونکہ وہ دونوں مجھے وہ مقام دینا ہی نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتائی کہ میں ان کے بیٹے اور بھائی کی پسند تھی اب تم مجھے بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص آپ پر اپنی تمام محبتیں لوٹاتا رہے آپ سے بغیر کسی سلے کی توقع کیے اپنی ذات کی نفی کر کے آپ کے شخصی غرور کو تقویت دے تو کیا آپ ایسے شخص سے نفرت کر سکتے ہیں نہیں نا تو پھر میں کیسے کر سکتی ہوں اس نے متبسم لہچے میں کہا جبکہ حریم کا وجود اس کے آخری جملوں کے باعث چھکڑوں کی ذکر پر تھا کسی کی آس اور امید کے درمیان ڈولتی آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی وہ کس کی تھی آواز کس کی ابرارسوی نہیں ہر کس نہیں بہت شدومت سے نفی کی گئی پھر بڑا سوالیاں سا پھر گونجا ارہام علی آفندی کہیں بہت دور سے یہ آواز آئی اور حریم کے وجود میں سناٹے سے اترتے چلے گئے بہت کوشش کے باوجود بھی جب اسے نیند نہ آئی تو وہ بستر سے باہر نکل آئی ابھی اس نے کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کے بارے میں سوچا تھا کہ موبائل وائبریٹ ہونے لگا اس نے انلوک کیا تو تھرٹین نیو میسیجز کا اندیا ملا ان باکس چیک کرنے پر پتا چلا کہ یہ تمام میسیجز ایک ہی نمبر سے تھے علی رضا آفندی کے نمبر سے رامین کے چہرے پر علچن کا سایہ لہر آیا تھا آخر اب ہی شخص کے پیچھے پڑ گیا ہے ایک فیصلہ کرتے اس نے علی رضا کا نمبر ملایا جو دوسری ہی بیل پر ریسیف کر لیا گیا ہیلو ہاو آئیو رامین دوسری طرف سے خاصے دوستانہ انداز میں کہا گیا تھا جہاں تک میری آداز کنام کرتی ہے مسٹر ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی دوستانہ تعلقات نہیں رہے اور مستقبل قریب میں استوار ہونے کے آثار بھی نہیں لہٰذا مجھے بار بار میسیجز اور کالز کرنے سے استناف کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اور ایک بات اور مسٹر ارحام کو میرا یہ میسیج ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میرا نمبر دے کر انہوں نے یقیناً آپ کے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا ہے لیکن جو اعتبار میرا ان پر تھا وہ کھو دیا ہے ویٹ فور ون سیکنڈ رامین ارحام میرا دوست نہیں میرا بھائی ہے اور آپ کا نمبر اس نے مجھے نہیں دیا میں نے خود اس کے موبائل سے حاصل کیا تھا اس کے علم میں لائے بغیر کیونکہ آپ کے آواز دین چار سال بعد اس کے موبائل پر سن کر میں پہچان گیا تھا اور آپ کے ساتھ کی جانے والی زیادتی پر میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا اسی لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا مگر آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا جبکہ میں محسوس کر چکا تھا کہ میں پہچانا جا چکا ہوں اسی لیے پھر میں نے ارحام کے نمبر سے میسج کر کے آپ کو ٹی ہاؤس بلایا اور میری توقع کے این مطابق آپ ارحام سے ملنے چلی آئیں وہ لمحہ بھر کو رکا تھا اس کا یہ جملہ رامین پر کوڑے کی طرح برسا تھا تب ہی تڑپ کر بولی ارحام سے میرے ملنے کا مقصد صرف اپنی والدہ کی بیماری کو ڈسکس کرنا تھا مجھے پتا ہے میں نے میسج پڑھا تھا میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہا بس آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ارحام کی طرح میں آپ کا دوست نہیں بن سکتا ارحام میرے دوست نہیں وہ میرے کزن کے دوست ہیں اور میں اسی حساب سے انہیں بڑے بھائی کی حیثیت دیتی ہوں ویٹ 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 میں ہرکس بھی ارحام کی طرح آپ کا بھائی نہیں بننا چاہوں گا کیا میرے لیے کوئی اور سید خالی نہیں ہو سکتی اب کی بار اس کا لہجہ شرارت سے پڑھ تھا یوں پلیز گالی مت دینا سیدھا دل پہ لگتی ہے اس کا لہجہ آپ بھی ویسا ہی تھا تم جیسے کھٹیا انسان کبھی نہیں سدھرتے اس دن بڑی معصرت کر رہے تھے نا لیکن تم آج بھی وہی ہو دوسروں کا مزاق اڑانے والے دوسروں پر ہنسنے والے اور دوسروں کو نیچا دکھا کر خوش ہونے والے آئندہ اگر مجھے کال کرنے کی کوشش کی یا سامنے آنے کی بھی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی اپنی بات ختم کرتے ہی رامین نے کال منقطع کرنے کے ساتھ اس کا نمبر بلوک کر دیا کمرے میں واپس آ کر وہ بستر پر لیٹ گئی کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہ کر تکیہ میں جسپ ہو گئے اسے پتہ ہی نہ چلا ہر گزرتے دن کے ساتھ اکیڈمی میں یہ بات پھیلنے لگی تھی کہ ارہام علی آفندی حریم حیات میں انڈرسٹڈ ہے ارمہ کے ذریعے حریم تک بھی سٹوڈنس کے خیالات پہنچ چکے تھے تم سے کس نے کہا یہ سب حریم قدر غصے میں اسے پوچھ رہی تھی اب میں تمہیں لوگوں کا نام بتا کر ان کا حشر نہیں بگاڑنا چاہتی اور نہ ہی اپنا ریلیشن ان سب سے ارمہ نے ہونٹوں کو پھیلا کر اپنی مجبوری ساہر کی تمہیں جب مجھے پوری بات سے آگا کرنا ہی نہیں ہوتا تو یاد ہی ادھوری باتیں بھی بتانے سے گریس کیا کرو حریم نے بے پروان راز میں کہتے اپنی بکس بیک میں ڈال کر زب بند کی اور بیک کندھے سے لٹکایا ارے حریم تم تو ناراض ہو گئی میں تو جسٹ وہ ہی بتا رہی ہوں جو میں نے سنا سنی سنائی پر یقین مت کیا کرو حریم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی چلو سنی سنائی پر تو بندہ یقین نہ کرے لیکن دیکھی دکھائی کا کیا کرے تمہیں وہ اتنی فرصت سے دیکھتا ہے جیسے اس کام کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں اور اس کا ہیوں دیکھنا دوسری لڑکیوں کو رشک اور جلن میں مبتلا کرتا ہے پیچاری لڑکیاں ارمہ کے انداز پر حریم نہ چاہتے ہوئے بھی ہستی ویری گوڈ ہستی رہا کرو ورنہ تمہیں ہسانے کے لیے ایسے جتن کرنے پڑیں گے ارمہ کا اشارہ سمجھ کر حریم مسکرا کر اسے دیکھنے لگی تمہیں پتا ہے ارمہ تم بہت سویٹ ہو ساتھ ہی تھوڑی سی بے وقف بھی حریم کی پہلی بات ارمہ کو جہاں فرزی کالر کھڑا کرنے پر مجبور کر گئی تھی وہیں دوسری بات کھورنے پر اور اس کی یوں کھورنے پر حریم کا آڈیٹوریم سے باہر آتے بے ساختہ قہقہ نکلا تھا جس پر ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ بات کرتے ارحم علی آفندی نے حیرت اور اس سجاب سے اسے دیکھا تھا بھلا یہ لڑکی بھی کبھی ہنستی ہے وہ دیکھو وہ بیچارہ ہینسم لڑکا تمہیں کتنی حیرت سے دیکھ رہا ہے کبھی کبھی غریب کو ہنس کر بھی دکھایا کرو کہیں حیرت سے بے ہوش ہی نہ ہو جائے ارمہ نے ارحم کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اپنی زبان بند نہ کی تو حریم نے اپنی کونی اس کے بازو پر ماری سالم لڑکی تمہیں تو اللہ پوچھے گا ارمہ نے اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا اب اتنی زور سے بھی نہیں مارا جتنا ایکٹ کر رہی ہو ایسی باتوں سے مجھے کتنی کوفت ہوتی ہے تمہیں پتا ہے پھر بھی حریم کی دیور یک دم بگڑے کیوں ہوتی ہے کوفت کیا تم خود کو انسانی ضروریات سے مبرہ سمجھتی ہو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ خود پر جو خال تم نے چڑھا رکھا ہے اسے توڑنے کی صلاحیت دوسروں میں ناپید ہے خود پر اتنی ہی پابندیاں لگاؤ حریم جتنا تمہارے دل و دماغ پرداشت کر سکیں وہ دونوں اکیڈمی کے پارکنگ لوٹ میں آ چکی تھی میں نے خود پر کوئی پابندی آیت نہیں کی میرے دل و دماغ مشہب کسی غلط اور خوش فہمی کا شکار ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اب میری نظر حقائق پر ہوتی ہے نہ کہ خوابوں خیالوں کی باتوں پر خواب ہمیں ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی راہوں کا مسافر بنا دیتے ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میرے اور اس شخص کے درمیان کلاس ڈیفرنس موجود ہے وہی ڈیفرنس جس نے میری ماں کو بھری محفل میں رسوہ کرایا اور میری انا وقار کو کوڑیوں کے مول کر دیا وہ ایک بار کی زلت سہ کر تو زندہ رہ گئی ہیں دوبارہ نہیں رہ سکیں گی حریم کی بات نے ارمہ کے لب سی دیئے تھے پھر وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آبیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر حریم کے لیے فرنٹ ڈور اوپن گیا پاکنگ سے نکلتے ارمہ کو اینڈرنس پر ارخام کھڑا نظر آیا جس پر اسے پتھر کے بت کا گمان ہوا اس نے نظر کا ذاویہ بدل کر حریم کو دیکھا اس کا چہرہ دوسری سم تھا اس نے سر چھٹکتے اپنی توجہ ڈرائیونگ کی جانب مبصول کر لی تھی عالم آفندی بہت غور سے نوشی اور یمنا کے بڑھتے روابط کو دیکھ رہے تھے یمنا کبھی کبھی نوشی کو فون کر کے ملے چلی آتی یا نوشی خود اسے کال کر کے بلا لیتی اور یہ وہ وقت ہوتا جب ارخام گھر پر ہوتا پھر نوشی ارخام کو بلا وجہ ہی اپنے پاس بلا کر بٹھا لیتی آج بھی گھر میں ایک بڑی پارٹی کا احتمام تھا جس کی بنیادی وجہ ارخام کی بطولت حاصل ہونے والا ایک بہت بڑا کانٹریکٹ تھا پوری پارٹی میں ان کی کوشش رہی کہ ارخام اور یمنا ساتھ ساتھ رہیں اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہیں اور اب عالم آفندی لائبری میں بیٹھے ان کی تمام حرکتوں کو معنی پہنانے کی کوشش کر رہے تھے اور جو معنی اور مطالب سامنے آ رہے تھے وہ انہیں غصے سے دو چار کر رہے تھے اف یہ عورت آخر ہمیشہ بے وقوفیاں ہی کیوں کرتی ہے انہوں نے کوفت سے سر جھٹکا کیا ہوا دادو اندر داخل ہوتے ارخام نے حیرت سے کوفت میں مفتلا عالم آفندی کو دیکھا تمہاری ماں کے ہوتے کوئی سکون سے ہو سکتا ہے ارخام نے حیرت سے مو کھولے انہیں دیکھا پھر ہونٹوں میں مسکراہت دبائے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے کندھے دبانے لگا یہ ایک اور انداز تھا انہیں پر سکون کرنے کا ارخام ہر غم سے محفوظ رکھوں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے لیکن اگر کبھی میں اس کوشش میں ناکام ہو جاؤں تو مجھے ماف کر دینا میرے بچے عالم آفندی نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگائے یہ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں دادو ارخام کچھ پریشان سا ان کے سامنے آ بیٹھا وہ مسمحل سا ہو کر اپنا یہاں آنے کا مقصد پھول چکا تھا کچھ نہیں بس ویسے ہی تمہاری ماں کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے جتنی جلدی ممکن ہو تم مجھے اس لڑکی کے والدین سے ملوا دو وہ اپنے آپ پر قابو پاتے قدرے ٹھہر ٹھہر کر بولے جبکہ وہ ان کی بات سن کر خاموش چا رہ گیا ایسا ممکن نہیں ہے دادو اس نے نظریں چھکاتے ہوئے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگے دادو میں نے آپ کو بتایا تھا نا حریم کی والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس نے انہیں یاد دلایا ہاں تو صحیح ہے نا اب ایسی سچویشن میں اگر ہم رشتہ دادو پلیز آخر آپ کو اتنی جلدی کیا ہے وہ جھنچلا سگیا عالم آفندی کی اس چلدبازی پر وہ انہیں حریم کا رویہ بتا کر ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا خود اس نے سب کچھ وقت اور حالات پر چھوڑ دیا تھا آخر تمہیں اعتراض کیا ہے میرے جلدی کرنے پر وہ خوشتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا فلحال میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہوں اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتا ہوں وہ ان کے سامنے سوٹ کر کمپیٹر کے سامنے آ بیٹھا اور فیڈ ڈیٹا میں سے وہ بک سرچ کرنے لگا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا سیکنڈ فلو شرف تھری فرسٹ رو بک نمبر ٹو اس نے تفصیلات با آواز پلند پڑھتے کمپیٹر شٹ ڈاؤن کیا عالم آفندی کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے جبکہ وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر سیڑیاں چڑھتا اوپر آ گیا مطلوبہ بک لے کر وہ نیچے آیا تو عالم آفندی اسی پوزیشن میں بیٹھے نظر آئے دادو اب بس بھی کیجے آپ سب کچھ آنے والے وقت پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس نے ایک ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ کر کہا وہ سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے وقت سب کچھ بہتر ہی کرتا ہے وہ سوچتے ہوئے ارہام کے ساتھ لائبری سے باہر آ گئے تھے آپ بے فکر رہیے میسیس احمد آپ کی بیٹی کا برائیڈل ڈریس بہت بہترین بنے گا کہ دیکھنے والے دانتوں میں انگلیاں دبالیں گے وہ اپنے آفیس کی آرام دے کرسی پر جھولتی موبائل کان سے لگائے بڑے ریلیکس انداز میں بات کر رہی تھی کہ تب ہی ان کی سیکیٹری اندر تاخل ہوئی انہیں مصروف دیکھ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی انہوں نے الویدائی کلمات کہتے اسے سوالیاں نصروں سے دیکھا میم یمنا زبیری آئی ہے اس نے آنے کا مقصد ظاہر گیا اوہ اچھا وہ خوشکوار حیرت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی ہائی یمنا ڈارلنگ اس کے پاس پہنچ کر انہوں نے محبت سے لبرے اس لہجے میں کہتے اس کے کال سکال مس گیا بہت خوبصورت ہے آپ کا بوتیک آنٹی اس نے توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھانکس مائی بی بی ویسے تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس بوتیک کا تمام انٹیریئر ارہام کا سیلیکٹ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے بولی ریلی؟ پھر تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ارہام کی جوائس بہت بہترین ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں یہ تو ہے ارہام کی چوائس واقعی بہت بہترین ہے انہوں نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر چچک گئی واؤ آنٹی یہ برائیڈل ڈریس تو بہت خوبصورت ہے اس نے ڈمی پر سجے بلڈ ریڈ شرارہ شرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا شرارے پر لانگ شرٹ کے ساتھ نیٹ کا کوٹ تھا جس کی لینڈ شرٹ سے کم تھی کوٹ پر موتیوں کی بھاریک سی بیل بنی ہوئی تھی جبکہ شرٹ پر سترنگی موتیوں کا بھاری کام تھا جبکہ شرارے پر ان موتیوں سے مور پنک سٹائل کا ڈیزائن بنایا گیا تھا تمہیں پسند آیا وہ اس کے ستائشی انداز پر مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی جی بہت زیادہ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا چلو پھر تو تمہاری شادی پر تمہارا ویڈنگ ڈریس میں ڈیزائن کروں گی روشی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا اوہ آنٹی وہ بے اختیار ان کے گلے لگ گئی ارے اس میں تھینکیو کی کیا بات ہے پسی یہ تو بتاؤ شادی کے کب ارادے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے پوائنٹ پر آ رہی تھی اس وقت وہ نوشی کے آفس میں پہنچ چکی تھی روشی نے چائے بسکٹس کو آرڈر دے کر ایک بار پھر اپنا سوال دہر آیا آنٹی مجھے پرسنلی کوئی پسند نہیں ماما پاپا جو فیصلہ کریں گے مجھے وہ منظور ہوگا اس نے کندے اچھکاتے ہوئے جواب دیا اتنے میں چائے سرف کر دی گئی تھی اور اگر تمہارے ماما پاپا ایک بار پھر ارہام کا نام لیں تو کیا تمہاں کہتے ہوگی انہوں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے پوچھا اس نے مسکراتے ہوئے نگاہیں چھکائیں تو نوشی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا بلاخر ان کی کوششیں رنگ لے آئیں تھی لیکن اچانک اس کے چہرے کے تاثرات میں سنجید کی در آئی تھی اور آنکھوں کی سطح نم ہوتی چلی گئی اور اس نے آہستہ آواز میں کچھ کہنا شروع کیا جس نے نوشی کی تیوری پر ڈھیروں پر ڈال دیئے تھے میں تو کہتی ہوں لڑکیوں تمہاری تائی کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے جو حالت چہرہ خالہ کی ہے ایسے میں رامین کی شادی کا شور ان کی توجہ بٹانے میں کامیاب رہے گا اور پھر یوں بھی تو شادی کی ڈیٹ فکس تھی اگر اسی ڈیٹ پر ہو جائے تو کیا مزاقہ ہے اس ماں بھابی جو ان کے پڑوس میں کئی سال پہلے بیان کر آئیں تھی اور ان کے گھر کے ہر دکھ سکت میں ہمیشہ شریک حال رہی تھی نے بڑے صبحاؤ سے مشورہ دیا میں آپ کی بات سے متفق ہوں اگر یہ سب نہیں مان رہی حریم نے ان کے سامنے چائے کا کپ رکھتے بسکٹس کی پلیٹ ان کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا کیوں بھائی تم لوگوں کو کیا اعتراض ہے ویسے بھی تو شادی ہو ہی رہی تھی نا پھر اب کیا مسئلہ ہو گیا مسئلہ یہ ہے بھابی کہ جو کچھ بھی جمع جتا تھا وہ سب امی کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے ایسے میں شادی کا ہنگامہ ایک الگ خرچہ ہے بے شک مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ تائی امی نے کسی بھی قسم کا جہیز لینے سے انکار کر دیا ہے لیکن پھر بھی اپنی عزت کیلئے انسان کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے سبین نے بڑے تھیمے لہچے میں اپنی مجبوری بیان کی ارے سبین میں تو کہتی ہوں تم اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کرو اللہ پاک اسپاپ خود پا خود بنا دے گا اس میں بھابی کے حمد دلانے پر سبین نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا پھر رات عابد سے بھی اس پارے میں مشورہ لیا تو عابد کا جواب بھی مصبت تھا اگلے دن شائستہ آپا سے بات کر کے وہ دونوں زہرہ کو یہ خبر دینے اور ان کی رائے لینے آئیں تو انہوں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی مدد سے اپنی رضا کا اندیا دے دیا اور دونوں بڑی بہنوں نے زہرہ کی موجودگی میں تائی امہ کو شادی کی تاریخ دے دی یوں دونوں گھروں میں شادی کے ہنگامیں جاگ اٹھے زہرہ کی طبیعت دن بدن سبھل رہی تھی ایک تو اچانک ملنے والی یہ خوشی دوسرا پروپر میڈیکیشن کے ساتھ ڈاکٹر دانیاز سے ہونے والے ریگلر سیشنز کی وجہ سے اتنے دن سے چھائی کسافت کم ہونے لگی تھی یہ تبدیلی ہر ایک پر خوشگوار طریقے سے اثر انداز ہوئی تھی ماں سوائے اس کے جس سے یہ خوشی جڑی تھی رامین حیات یمنا کی بات پر وہ لمحہ بھر کو ساکت ہوا تھا پھر سر چھٹکتے یہ بولا جیسے آپ کی مرضی بھلا مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے یمنا کے اندر تک سکون اتر گیا تھا وہ دونوں اس وقت شیخ ہاؤس کے گارڈن میں رکھی کینچرز پر بیٹھے تھے آج مہناز بیگم نے ارہام کو فون کر کے بلوایا تھا بہت دن ہو گئے تھے اسے شیخ ہاؤس آئے اور آپ کی گاڑی کا کچھ پتا چلا ارہام نے اس کی بھرپور توجہ اپنی جانب محسوس کر کے اس کا دھیان بٹانے کے خاطر پوچھا میری گاڑی کیا ہوا میری گاڑی کو یمنا کے لحظے میں حیرت تھی ارہام اپنی ہی بات پر مشکوک ہو گیا کہیں وہ حادثہ خواب میں تو پیش نہیں آیا یا پھر کہیں وہ سب اچھا وہ گاڑی ہاں وہ تو جب ہی مل گئی تھی میری ایک فرینڈ کے بھائی پولس میں ہیں انہی کے ذریعے نکلوائی گی لیکن گھر میں میں نے اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ ماما نے پھر مجھ پر کہیں بھی اکیلے آنے جانے پر پابندی لگا دینی تھی پلیز تم بھی مت بتانا ارہام یمنا نے خاصی رازداری سے کہا تو ارہام نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا ویسے آج آنٹی مجھے بلا کر خود غائب ہو گئی ہیں میں انہیں دیکھ کر آتا ہوں اسے اپنے موجود کی وہاں خاصی بیمانی لگ رہی تھی اسی لیے منظر سے ہٹنے میں ہی بہتری سمجھی کچھ دیر مہناز بیگم کے پاس بیٹھنے کے بعد اس نے گھر کا رخ کرنے کے بارے میں سوچا اور نکل آیا مگر راستے میں اسے دانیال کی کال موصول ہوئی تو کار کا رخ ہسپٹل کی طرف کر دیا اسلام علیکم دانیال بھائی کیسے ہیں آپ وہ اس کے رو برو بیٹھتے ہوئے بولا والیکم سلام میں تو بالکل ٹھیک ہوں تم سناو کیسے ہو اور کیا مصروفیات ہیں آج کل دانیال نے خاصے خوشکوار موٹ میں پوچھا ارہام نے مختصر لفظوں میں اسے اپنی مصروفیات بتائیں ویسے آپ نے مجھے آج کس سلسلے میں بولایا ہے ارہام نے بغیر اس کے تاثرات کا جائزہ لیے پوچھا ہم بات تو خاص ہے لیکن آج پہلی بار مجھے تم سے کوئی بات کرتے چجک محسوس ہو رہی ہے ایسی کیا بات ہے دانیال بھائی ارہام نے حیرت سے اسے دیکھا دراصل یمنا کا تمہارے ساتھ بدلتا رویہ مجھے عجیب شش و پنچ میں مبتلا کر رہا ہے کل تک وہ تمہارے اس قدر خلاف تھی اور اب دن رات تمہاری باتیں کرتی پائی جاتی ہے تم پلیز مجھے غلط مت سمجھنا یمنا یقینا میری عزیز جان بہن ہے لیکن میں اسے ایک عرصے سے ایک پیشنٹ کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہوں کسی پیشنٹ میں اتنی اچانک ایسا مصبت چینج آنا کسی قدر ناممکن ہے مجھے عجیب سے خدشات لاحق ہیں تم مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے جس نے تم دونوں کے درمیان ایک خوشگوار ریلیشنشپ دیولپ کر دیا ہے تانیال کا لہجہ مشکوک تھا یمنا کا رویہ حیران تو مجھے بھی کر رہا ہے لیکن میں نے بھی ایسا کوئی خاص تھیان نہیں دیا اس پر مجھے لگا اس رات ہونے والے حادثے کے باعث شاید وہ خود کو احسان مند محسوس کر رہی ہے اسی لئے اپنے گزشتہ رویہوں پر شرمندہ ہو کر ازالہ کر رہی ہے دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ وہاہستہ آواز میں اس رات پیش آنے والا حادثہ پیان کرتا چلا گیا اوہ لیکن یمنا نے تو ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بدایا دانیال حیران سا بولا تو ارہام نے یمنا کے تحفظات اس تک پہنچا دیے کچھ دیر کے لیے ماحول میں گہری خاموشی چھا گئی انٹرکوم کی بچتی گھنٹی نے سکوت کو توڑا دانیال نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا اوکے پیش دو دانیال نے کہتے ہوئے انٹرکوم رکھ دیا کوئی پیشنٹ آیا ہے ارہام نے پوچھا ہاں وہ تمہاری جو فرینڈ ہے کیا نام ہے اس کا ہاں حریم دانیال نے ذہن پر زور دیتے اس کا نام یاد کیا حریم اپنی والدہ کے ساتھ آئی ہے آج ان کا اپوائنٹمنٹ تھا تم ایسا کرو وہاں بیٹھ جاؤ دانیال نے دیوار کے ساتھ کچھ فاصلے پر رکھے سوفی کی جانب اشارہ کیا اس سر ہلاتا سوفے پر جا بیٹھا تھا تب ہی دروازہ کھول کر حریم اور ان کے بازو کے حلقے میں زہرہ بیگم اندر داخل ہوئی سلام کرتے ہوئے پہلے حریم نے زہرہ بیگم کو دانیال کے سائیڈ والی چیئر پر بٹھایا پھر خود ٹیبل کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی دانیال زہرہ سے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ رہا تھا جس کا وہ اور ٹک ٹک کر جواب دے رہی تھی کبھی دانیال کو یہ ایک آدھا سوال حریم سے بھی پوچھ لیتے حریم کی حصیات ایک دم الٹ ہوئی تھی کچھ تھا جو محسوس ہو رہا تھا کوئی تھا جو اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا حریم نے یوں ہی گردن کھما کر دیکھا اور لمحے پھر کو اس کی نگاہیں ٹھہر سی گئیں کسی احساس کے زیر اثر اس شخص کی آنکھیں ہیروں اور ستاروں کی روشنی کو ماند کرتی جگمگا رہی تھی ان لبوں پر وہی مہربان سی مسکراہت تھی صرف لمحے کی بات تھی اور اس نے اپنی نگاہوں کا زاویاں بدل لیا تھا یہ دیکھے بغیر کہ اس کی یہ حرکت سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں کی جوت پجھا گئی تھی لبوں کی مہربان مسکراہت سمٹ گئی تھی اور پھر اسے لمحہ لگا تھا یہ فیصلہ کرنے میں کہ اسے اس منظر سے ہٹ جانا چاہیے بوٹ کر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا جا رہے ہو ارہام وہ دروازے پر پہنچا تو دانیال کی آواز آئی جی کچھ ضروری کام ہے اس نے پلٹے بغیر جواب دیا اور باہر نکل گیا حریم نے اپنے اندر اترتے سناٹے کو پوری شدت سے محسوس گیا تھا ہی رزی کیا ہو گیا ہے آج کل تمہیں اتنے سست کی ہوتے جا رہے ہو شینہ نے ایک ادھا سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا وہ کاؤنٹر کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھا تھا اور انچوز کا گلاس اس کے ہاتھ میں ویسا ہی تھا جیسا یہاں بیٹھتے اس نے سنبھالا تھا رزی شینہ نے اس کا کندھا ہلایا کچھ نہیں ہوا بس ویسے ہی اس نے بیزاری سے گلاس کاؤنٹر پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا رزی کیا ہوا تم پارٹی ادھوری چھوڑ کر جا رہے ہو شینہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا مجھے یہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا میں یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں ہوں اسی لیے میں کچھ دیر اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا ہوں خود کو سمجھنا چاہتا ہوں کیا ہے جو مشہو الچھا رہا ہے یہ میرے لیے جاننا کے مین روڈ پر لے آیا تھا تم جیسے گھٹیا انسان کبھی نہیں صدر دے یہ محل سے ایک جملہ نہیں بلکہ ایک تیز دھار خنجر تھا جس نے ہر بار سوچنے پر اس کے وجود ہی نہیں روک کو بھی زخمی کیا تھا سمجھتی کیا ہے وہ خود کو کوئی ہور پری ہے جس کے پیچھے میں خوار ہو رہا ہوں ایک بار ہاتھ لگ جائے تو پھر بتاؤں گا کہ گھٹیا انسان کسے کہتے ہیں اس کا پورا وجود غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا رامین کے لفظوں نے ہی اسے تیش میں مبتلا نہ کیا تھا بلکہ اس کا نمبر بلوک کرنا اور کسی دوسرے نمبر سے اس کی کال اٹینڈ نہ کرنا اس کے غصے کے گراف کو اوپر لے گیا تھا سگنل پر گاڑی رکی تو اس نے سر چھٹکتے گردن کھمائی تھی دائیں سے بائیں گردن کو حرکت دیتے اس کی نگاہ ایک ٹیکسی پر آٹھہری تھی براؤن چادر سے آتے چہرے کو ڈھاپے بے خیالی مکھڑکی سے باہر دیکھتی وہ رامین حیاتی تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی کاروائی کرتا سگنل گرین ہوا تو اسے کار آگے بڑھانی پڑی مگر اس نے کار کی سپیڈ بڑھاتے کار کو اس ٹیکسی کے سامنے لے جا روکا تو ٹائرز کی تیز چرچراتی آواز فضا میں گونجی اور ٹیکسی ایک چھٹکے سے رکی جتنی دیر میں یہ سب ہوا اتنی دیر میں علی رضا اپنی کار سے اتر کر ٹیکسی تک پہنچ چکا تھا رامین کی طرف کا دروازہ کھول کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کینچا وہ جو ابھی ٹیکسی کے جھٹکے سے ہی نہ سنبھل پائی تھی اس اچانک افتاد پر تو اس کے آنکھیں حیرت اور خوف کے ملے جلے تانصرات سے پھیلتی چلی گئی تھی تمہیں کیا لگا تھا میری کونز اٹین نہ کر کے تم مجھ سے بچ سکتی ہو نہیں محترمہ رامین حیات صحبہ ہرگز نہیں وہ پھنکارا تھا تب ہی ایک مضبوط ہاتھ رزی کے اس ہاتھ پر آٹھہرا تھا جس سے اس نے رامین کی کلائی تھامی ہوئی تھی اور پھر رامین کا وجود پس منظر میں چلا گیا تھا اور وہ شخص علی رضا کو سامنے نظر آ رہا تھا جس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اس کی آنکھوں سے غصے کی شوائیں پھوٹ رہی تھی اس نے ایک چھٹکے سے علی رضا کے ہاتھ سے رامین کا ہاتھ نکالا اور دونوں ہاتھوں سے علی رضا کا گریبان تھاما تھا اس کے لہجے میں بادلوں سے کھن گرچ تھی اور علی رضا حیرت سے پس منظر میں کم ہونے والی رامین حیات کو دیکھ رہا تھا جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بری طرح رو رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکیوں سے کندھوں سے تھامے کھڑی تھی اس سے آگے وہ مزید کچھ نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ اس شخص نے ایک پھرپور مکہ اس کے جبڑے پر مارا تھا علی رضا کا ذہن لمحہ بھر کو ماہوف ہو گیا اور پھر وہی عمل دوسرے جبڑے پر بھی تہر آیا گیا تھا جس نے علی رضا کو سڑک پر گر جانے پر مجبور کر دیا تھا ہم ماد بھائی پلیس بس کر دیں چلیں یہاں سے بھابی کی طبیت خراب ہو رہی ہے اس نے دیکھا رامین کے ساتھ کھڑی وہ دوسری لڑکی آگے بڑھی اور اس دیو قامت شخص کو بازو سے تھام کر بولی تھی اس شخص نے پلٹ کا غیز سے بھرپور نگاہ رامین پر ڈالی اور پیروں سے زمین کو رونتا ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر جا بیٹھا تھا وہ لڑکی رامین کو تھام کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی جس کے بعد ٹیکسی آگے پڑ گئی اور وہ ماہوف ہوتے ذہن کے ساتھ وہیں دہ گیا تمہارا مینجر بتا رہا ہے تم نے ایکسیبیشن ڈیلے کر دی ہے وہ ایک پینٹنگ کو فائنل ٹیس دے رہا تھا جب نوشی بیگم اسٹوڈیو میں داخل ہوئی وہ مختلف رنگوں کی مدد سے تصویر کے ہر رخ کو بھار رہا تھا ہر چیز استعمال ہونے کے باوجود ترتیب اور نفاست سے سجی تھی اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا وہ ستائشی نگاہوں سے کینویس پر اپرتے رنگوں میں ڈھلے منظر کو دیکھ رہی تھی وہ مسکرا کر ایک بار پھر تصویر کے جانب متوجہ ہوا تھا ارہام کچھ پوچھا ہے میں نے وہ تصویر کے سہر سے باہر نکلتے خفکی سے بولی ماما ابھی کچھ کام باقی ہے کچھ پینٹنگ سدھوری ہیں اس نے مصروف سے انداز میں کہا اچھا انہوں نے اب باقی پینٹنگ کا جائزہ لینا شروع کر دیا واؤ بیوٹیفل امیزنگ یہ پینٹنگ تو بہت خوبصورت ہے ارہام یہ اروسی لباس تم نے میری بوتیک سے چرایا ہے نا وہ جتاتے لہجے میں بولی ارہام کے تیسی سے چلتے ہاتھ ایک دم تھم گئے تھے وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا اسے لگا اب نوشی اس سے اس پینٹنگ میں موجود ہستی کے بارے میں پوچھیں گی اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا وہ اپیوز پینٹنگ کے آگے کھڑی تھی مجھے لگ رہا ہے یہ تمہاری شاہکار تصویر ہے ارہام وہ گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتے جیسے گرویدہ ہو گئی تھی اچھا اب تم تھوڑا ریسٹ کر لو صبح سے نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتے پھر رہے ہو مناظر کو کیپچر کرنے کے لیے اور اب شام سے اس اسٹوڈیو میں گھسے ہوئے ہو باقی کام کل کر لینا اوکے انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپ آیا اور پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتی اسٹوڈیو سے باہر نکل گئی تھی ان کے جانے کے بعد وہ خود اس تصویر کے آگے آ کھڑا ہوا تھا ریڈ اور اورنج کامبینیشن کا اروسی لباس اس کی گندومی رنگت پر سج رہا تھا مانگ پٹی نت گلے میں فکس سیٹ کلائیاں چھوڑیوں سے لپریس گویا ہر وہ چیز جو ایک دلہن کو دلہن ظاہر کرنے کے لیے سروری ہوتی ہے اس سے اس تصویر کو سجایا گیا تھا اس تصویر کی سب سے خوبصورت چیز وہ قد آدم آئینہ تھا جس کے سامنے وہ دلہن کھڑی تھی اس کی گہری آنکھیں پلکوں کی حیابار چھوڑیوں سے چھانک رہی تھی جن میں ہلکی نمی ٹھیری ہوئی تھی اور اس کے لب حیاء میں اس تبسم سے دمک رہے تھے اس کے چہرے پر ایک الوہی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس نے اس کے ارد کرد کو روشن کر دیا تھا ارہام نے ایک کہہرا سانس ہوا کے سپرد کیا وہ تصویر اس مباحثے کا نتیجہ تھی جو اس دن دادوں کے ساتھ اس کا ہوا تھا وہ شادی پر سور دیتے رہے اور اس ذہنی کشمکش میں جب اس نے کینویس پر رنگ بکھیرے تو خود بخود محبت ان رنگوں میں شامل ہوتی چلی گئی اور جو اکس کرتا سبیز پر اپرا وہ اس کا ہی تھا حریم حیات کا اکس اس نے ہاتھ پڑھا کر ایزل پٹنگی اس تصویر کو اتارا اور ایکزیبیشن میں شامل ہونے والی تصویروں سے الگ چگہ پر رکھ دیا یہ تصویر وہ ایکزیبیشن میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ تصویر وہ کبھی بھی سیل کرنے والا نہیں تھا یہ ایک انمول تصویر تھی یہ اسی کو دی جانی تھی جو اس کا اصل حق دار تھا لیکن اس کے لئے ارحام علی آفندی کو صحیح وقت کا انتظار تھا اس نے مسکراتے ہوئے ایک آخری نکاح اس تصویر پر ڈالی اور پھر ایک باری کور اس تصویر پر چڑھا دیا تبھی اس کا موبائل بجا تھا اس نے کال ریسیب کی دوسری طرف سے جو خبر اسے دی گئی تھی اس نے ارحام کے ہاتھ پاؤں کھولا دیے وہ بہت اجلت میں اسٹوڈیو سے نکلا تھا وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو سبین کچن میں مصروف تھی اور حریم نماز کی نیت باندھے کھڑی تھی دروازہ اسامہ نے کھولا تھا وہ شکر ادا کرتی جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تھی چادر اتار کر تیک کرتے اس نے خود کو نومل کیا پھر دپٹہ سمحالتی سہن میں لگے واش بیسن کی طرف آگئی ایک ہی بار میں اس نے کئی مرتبہ موہ پر پانی ڈالا اور چہرے کے ہر تاثر کو پانی کے ساتھ بہا دیا اس کام سے فارغ ہو کر وہ سہن میں بچھی چارپائی پر آ لے دی کچھ دیر پہلے کا منظر آنکھوں میں گھومنے لگا تو پلکیں زبت کے باوجود پھیکتی چلی گئی اس نے دھندلاتی آنکھوں کے سامنے اپنی کلائی کی تو وہاں علی رضا آفندی کی انگلیوں کے نشان بہت واسے نظر آئے جلن کا احساس مزید پڑھ گیا اس نے کیا سوچا تھا اسے اور وہ کیا نکلا بھری سڑک پر اس شخص نے اسے رسوا کر دیا تھا اس کی ذات اس کے کردار کو سوالیاں نشان بنا ڈالا تھا ہماد کے سامنے وہ کیا سوچ رہا تھا اس کے بارے میں یہ ہماد کی کارڈدار آنکھوں نے اس پر واضح کر دیا تھا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی علی رضا آفندی پہلے تم نے میری آنا کو ٹھیس پہنچائی تھی اس بار میرے کردار کو اور کردار پر کوئی کامپرومائز نہیں ہو سکتا مینو کب آئیں بازار سے اور شاپنگ بیکز کہاں ہیں حریم کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئیں تھی بس ابھی تھوڑی تیر پہلے آئیں ہوں تم نماز پڑھ رہی تھی اور شاپنگ جتنے بھی کی تھی وہ بری کے کپڑوں کی تھی ساتھ شادی اور ولیمے کے ڈریسز بھی خریدے تو ظاہر ہے وہ تمام سامان تو ان کے بہن بھائی کے ساتھ ہی جانا تھا لیکن میں نے تو تمہیں کہا تھا نا کہ جب بازار جا رہی ہو تو مائیوں کا ڈریس پہ دیکھ لینا حریم نے پانی پیتے ہوئے کہا ہاں دیکھا تھا پسند بھی آیا لیکن حماد اس کی پیمنٹ خود کر رہے تھے تو میں نے منع کر دیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس نے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا رامین آپی حماد بھائی کی کال ہے حمزہ نے اس کا موبائل پکڑاتے ہوئے کہا اس کا رنگ فق ہو گیا حریم نے فوراں اس بات کو نوٹ کیا رامین اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی ہلو فون کان سے لگاتے اس نے اپنے لہچے کو حد تل امکان نومل رکھنی کی کوشش کی تھی حالانکہ یہ بات تمہیں میرے بغیر پوچھے مجھے بتا دینی چاہیے تھی لیکن اگر تمہیں میرے پوچھنے سے ہی تسلی ہوگی تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ کون تھا وہ سہر میں ڈوبے تنس کے تیر سیدھا اس کے دل میں داغے تھے اس کے لبوں سے مدھم سی سسکی آزاد ہوئی تھی میں نہیں جانتی مجھے نہیں پتا چھوٹ بول رہی ہو تم ایک شخص تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں کھینچے لیے جا رہا ہے اور تم کہتی ہو کہ تم اسے نہیں جانتی تم دوسروں کی آنکھوں میں دھول چھونک سکتی ہو لیکن ایک پلس آفیسر کے سامنے تمہارے یہ رامے نہیں چل سکتے وہ دھاڑا میں جھوٹ نہیں بول رہی میرا یقین کریں میں واقعی اس لڑکے کو نہیں جانتی ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی غلط فہمی غلط فہمی میں کوئی کسی کو یوں آنکھیں پھار پھار کر نہیں دیکھتا اگر اسے غلط فہمی ہی ہوئی تھی تو وہ اپنے رویے پر معافی مانگتا مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا خیر اگر تم ابھی کچھ نہیں بول رہی تو تمہاری مرضی شادی کے بعد میں اپنے طریقے سے تم سے اگلوالوں گا رامین بیگم ہلو ہلو ہمات میری بات تو سنیں ہمات ہلو دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا حریم اندر آئی تو اسے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتے دیکھا حریم نے آگے بڑھ کر اسے پوچھا تو وہ آنسوں کے درمیان کچھ دیر پہلے رونما ہونے والا واقعہ سناتی چلی گئی یہ ہوا کیا ہے تمہیں اور کس نے کیا یہ سب ارہام اس کی رسنگ کروا کے اپنے ساتھ گھر لا رہا تھا اس کے گال کی سکن بری طرح متاثر ہوئی تھی اور دونوں جبڑے بہت بری طرح دکھ رہے تھے ڈاکٹر نے اسے ٹرینکولائزر ستی تھی اسی لیے وہ اس وقت خنونتگی میں تھا ارہام نے سوالات کا سیشن کل پر ملتوی کر دیا تھا کار پورچ میں کھڑی کرتے وہ اسے سہارا دے کر روم میں لے آیا اور بیٹ پر لٹا کر کمبل اڑھا کر کمرے سے باہر نکل آیا آج سے پہلے رسی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا اس کا کسی سے چھگڑا ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی نیچر فرینلی تھی وہ جہاں بیٹھتا تھا وہاں سے دوست بنا کر ہی اٹھتا تھا ارہام نماز کے ارادے سے اپنے کمرے میں آیا تھا اس کا ارادہ آج رسی کے کمرے میں ٹھہرنے کا ہی تھا تاکہ رات میں اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے حماد نے اسے دھمکی دی ہے سبین کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا وہ واسے لفظوں میں اسے کہہ رہا ہے کہ وہ شادی کے بعد اس بات کے لئے اسے ٹورچر کرے گا جب سے رامین نے حماد کے رویے کا بتایا اس واقعے کو لے کر حریم نے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا لیکن حریم اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا شادی کی ڈیٹ فکس ہے دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں ایسے میں اگر ہماری طرف سے انکار ہوتا ہے تو حالات ہمارے مخالف ہوں گے کیا جواز پیش کر کے تم تائی اممہ کو انکار کرنے کا کہہ رہی ہو تم تائی اممہ کو یہ بتاؤ گی کہ کسی لڑکے نے راستے میں رامین کا ہاتھ پکڑا جس پر حماد کو غصہ آ گیا ہاں میں یہی بتاؤں گی تائی اممہ کو اور یہ بھی کہ رامین کے کہنے کے باوجود حماد اس پر یقین نہیں کر رہا کیا اس نے پہلے کبھی رامین کو ایسی کسی بات میں ملوث دیکھا ہے جو محل سے ایک حادثے کو بنیاد بنا کر وہ اسے دھمکیاں دے رہا ہے حریم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حماد کو گریبان سے تھام کر چنجوڑ دے سبین نے بغور اس کے پتھریلے تاثرات کا جائزہ لیا تھا جہاں کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں تھی سبین کو پہلی بار احساس ہوا گزشتہ موسموں کے ساتھ بدلتے روئیوں نے اس کے دل کو بہت سخت کر دیا تھا وہ اب شاید کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی امی کو بھی اب تم ہی سمجھاؤ گی اور تائی امہ سے بات بھی تم ہی کرو گی لیکن ایک بات کہوں گی میں کہ کسی بھی فیصلے سے پہلے ایک بار حماد سے بھی بات کر لینا ہو سکتا ہے اس دن وہ سب باتیں اس نے محض غصے میں کیوں سبین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا حریم نے صرف سر ہلانے پر اقتفاق کیا درد کی ٹیز سے اس کے آنکھ کھلی تھی اس نے ہوتوں کو بھیجتے درد کو سبت کرنے کی کوشش کی تھی درد میں کچھ افاقہ ہوا تو اس نے برابر لیٹے ارحام کو دیکھا وہ سینے کے بل لیٹا ہوا تھا اس کا ایک ہاتھ سر کے نیچے جبکہ دوسرا علی رضا کے کندھے پر تھا علی رضا کے آنکھیں ہلکی ہلکی نم ہونے لگیں وہ اس کے لیے فکر مند تھا تب ہی یہاں اس کے پاس سو گیا تھا اس کے آرام کے خاطر اسے بے اختیار ارحام پر پیار آیا اپنے کندھے پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا اور نجانے کس احساس کے تحت پوری طرح رو پڑا ارحام ہڑ پڑا کر اٹھ پیٹھا کیا ہوا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے وہ پریشان سا اس کے طرف متوجہ ہوا ہاں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس نے آسووں کو بہنے دیا اوہ میں تمہیں پین کلر دیتا ہوں پہلے تم اٹھ کر مہاتھ دھو اور کچھ کھا پی لو ارحام نے متفکر سے لہچے میں کہتے اسے سہارہ دے کر اٹھایا وہ خاموشی سے اس کے سہارے اٹھ پیٹھا پھر اسی کے سہارے وہ واش روم تک گیا اس کے فریش ہونے تک ارحام نے انٹرکوم پر اس کے لئے ہلکا پھلکا ناشتہ منگوایا تھا جسے اسے چبانا نہ پڑے ناشتے کے بعد اس نے رسی کو پین کلر دی تھی اور اسے پرسکون رہنے کی ہدایت کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا وہ نیل گون روشنی میں یوں ہی درو دیوار کو دیکھتا رہا ہاو ڈیر یو ٹو ٹچ مائی فیانسی ہماد کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا مگر وہ سوچ رہا تھا وہ آگہی پانا نہیں چاہتا تھا مگر آگہی کا درد اسے آتا ہو رہا تھا اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی وہ چار سال پیچھے جا کھڑا ہوا تھا ایلبم کے آگے بڑھتے ماضی کے اور آق بھی پلٹتے جا رہے تھے ایک تصویر پر آ کر اس کی نگاہیں ٹھہر گئیں تھیں سفید چلوار قمیز اور گرین دوپٹے میں ملبوس چھے لڑکیوں پر مشتمل یرامین حیات کے گروپ کی تصویر تھی جس میں وہ سب دوسری پوزیشن کی ٹرافی تھامے کھڑی تھی جو انہیں نات اور قوالی کے مقابلے میں نات پڑھنے پر ملی تھی اور پہلی پوزیشن اس نے دیوار سے سر ٹکایا چھے لڑکوں پر مشتمل اس گروپ کو ملی تھی جس کا لیڈر وہ تھا جو آج اس کی رسوائی کا سبب بن رہا تھا علی رضا آفندی اس کی سماعتیں ماضی بید میں دبے پاؤں داخل ہو گئی تھی یا نظام الدین اولیاء یا نظام الدین اولیاء ایک دلکش آواز کے ساتھ مدھم ہارمونیم کے آواز بھی کونجی تھی پورے ہال میں اندھیرہ تھا صرف اسٹیج پر گول دائرے کی شکل میں لائٹ روشن تھی جس کا مرکس وہ چھے لڑکے تھے جو مخصوص صوفی ملبوسات پجامے گھیردار فراک نمہ جبے اور لمبی سرخ ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے ان کے سر سشتے کی صورت نیچے چھکے ہوئے تھے قدم بڑھا لے حدوں کو مٹا لے اگلے دو لڑکے گول گھومتے دو مختلف زمت میں کھڑے ہوئے تھے ہارمونیم کے آواز اب بھی کونج رہی تھی اس کی دلکش آواز کے ساتھ آجا خالی پن میں پی کا گھر تیرا تیرے بن خالی آجا خالی پل میرے اب پچھلے دو لڑکے اسی انداز میں کھڑے ہوئے تھے جس میں آگے والے دونوں کھڑے ہوئے تھے اب واسع طور پر بیچ والے وہ دونوں لڑکے نظر آ رہے تھے جن میں سے ایک نے ہارمونیم سنبھالا ہوا تھا اور دوسرا بہت دھیمی تھاپ سے دبلہ بجا رہا تھا ان دونوں کے ہیڈ مائکس لگے تھے رنگ ریزہ رنگ ریزہ رنگ ریزہ وہ دونوں لڑکے انسٹرومنٹ بچانے کے ساتھ کابی رہے تھے اور وہ چار لڑکے اب ان دونوں کے گرد مخصوص سمائی رقص کر رہے تھے ان کا انداز اس قدر خوبصورت اور مہرانہ تھا دست کی کیفیت میں جھوم رہے ہوں دبلے پر پڑتی ہر تھاپ ہارمونیم سے نکلتا مطھر ساس اور ان دونوں لڑکوں کے لبوں سے ادا ہوتے لفظ ان چار لڑکوں کے تھرکتے قدموں سے میل کھا رہے تھے میم مجھے تو لگ رہا ہے یہ لوگ میدان مار لیں گے بیک سٹیج سے جھانگتی رامین نے ساتھ کھڑی اپنی ٹیچر سے کہا تھا جن کا اپنا خیال اس سے مختلف نہ تھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہماری پرفارمنس بھی جج کو بہت زیادہ پسند آئی ہے جو ہم نے عربی نات پیش کی ہے دف کے ساتھ ان کے لہچے میں امید و یاس دونوں کے رنگ باہم موجود تھے وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا مولا وہی وہی بسایا کن کن فیا کن فیا کن صداق اللہ العلی العظیم وہ دونوں لڑکے بڑی ترطیب سے جملے بول رہے تھے پہلا جملہ ایک بولتا تھا تو دوسرا جملہ دوسرا اب وہ دونوں لڑکے دف ہاتھوں پر مارتے کھڑے ہوئے تھے اور اپنی جگہ پر ہی گول کھومنے لگے تھے رنگ ریزہ رنگ دے میرا تن میرا من لے لے تو رنگائی چاہے تن چاہے من ہر جملہ دو بار پڑھا جا رہا تھا رامین بڑے سترابی انداز میں اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی گھما رہی تھی دف وہ دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ کندھوں پر بھی مار رہے تھے وہ دونوں ایک بار پھر بیٹھ چکے تھے اور بڑی مہارت سے اپنے ہاتھ میں پکڑی دف اپنے ساتھیوں کو دے دی تھی جو گول دائرے میں گھومتے ایک دوسرے کو کروس کر رہے تھے قطرہ ملا جو تیرے درور سے اوہ مولا مولا ہارمونیم بجاتے لڑکے نے سر اوپر اٹھا کر اس شدت سے مولا پکارا تھا کہ ایک دم ہی ہال میں موجود لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور تالیاں گونجنا شروع ہو چکی تھی کن فایا کن کن فایا کن جب کہیں پہ بھی کچھ نہیں کچھ نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہ دونوں لڑکے ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اب کی بار اپنے گروپ ان چار لڑکوں میں شامل ہو گئے تھے جو دو دو کے جوڑوں میں ایک ہاتھ اپر اور ایک ہاتھ نیچے کیے گول کھوم رہے تھے وہ دونوں بھی گول کھومتے ان کے گرد ایک چکر کاٹ کر جیسے ہی بیچ میں آئے تو ان کے دائیں بائیں کھڑے ان کے ساتھی یک دم دائرے کی صورت اختیار کر گئے تھے اور اب وہ چھے دائرے میں چکر آ رہے تھے کن فایا کن کی گردان کے ساتھ تالیوں کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی جس نے ان چھے لڑکوں میں بجلی سپھر دی تھی یک دم کچھ گرنے کی بہت متم سی آواز آئی تھی جو اس کے تیز کانوں سے اتنے شور میں بھی محفوظ نہ رہی تھی دائرے میں گھومتے اس نے غیر محسوس انداز میں گردن کو جمبش دیے بغیر تیزی سے اس چیز کو ٹھونڈا کہیں کوئی ان کی پرفارمنس کو خراب کرنے کے لیے کوئی سازش تو نہیں کر رہا اور اسے زیادہ دکت کا سامنا نہ ہوا تھا وہ چیز جو بھی تھی سائز میں چھوٹی تھی مگر بہت تیزی سے گھومتی بجلی کی رفتار سے حرکت کرتے لڑکوں کی طرف آ رہی تھی اس سمت میں دیکھا جہاں سے اس چیز کو پھینکا گیا تھا سامنے گرین دوپٹے میں ایک لڑکی بڑی استراری کیفیت میں ایک نکاح اس خھومتی چیز کو دیکھ رہی تھی تو ایک نکاح وشت میں چھومتے ان لڑکوں کو اور اپنی طرف ان میں سے ایک لڑکے کو دیکھتا پا کر اس کا رنگ فق ہو گیا تھا اور وہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی اس نے شدیر خسلی نگاہوں سے اسے دیکھا صدق اللہ علی العظیم انہوں نے سگنل رکھا تھا اپنی پرفارمنس ختم کرنے کے لیے اس کے یہ کہتے ہی تمام لڑکے بالترتیب گول کھومتے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے تھے یہ سب کچھ لمحوں میں ہوا تھا ان کے رکھتے ہی وہ گول کھومتی چیز ان کے قدموں کے پاس آرکی تھی اس نے دیکھا وہ ایک انگوٹھی تھی تالیوں کے شور پر اس نے اب سامنے دیکھا تھا ججز بھی کھڑے تھے اور ستائشی انداز میں تالیاں بجا رہے تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھک چھک کر ستائش کا شکریہ ادا کرتے رہے جب تک کہ سٹیج کے پردے برابر نہ ہو گئے آخری بار چھکتے ہوئے اس نے وہ انگوٹھی اٹھا لی تھی جو گولڈ کی تھی اس کا خصے سے برا حال تھا اس نے بیک سٹیج جا کر اس لڑکی کا دماغ درست کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اتنے میں اس کے ٹیچر اور دیگر ساتھیوں سب سے آ کر لپٹ گئے اور ہرے کا شور مچانا شروع کر دیا ان کی اول پوزیشن یقینی تھی وہ بھی ان سب کے ساتھ مگن ہو گیا تھا اوہو کس نے دے دی تمہیں یہ چھلا نشانی نکرا نکرا ستقی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے ہتھیلی پہ گولڈ کا چھلا رکھے کھورتے پایا اس نے ہتھیلی سے نکا ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر مٹھی بند کر کے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال لیا سب ریڈی ہو گئے ہیں اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا سب ریڈی ہیں سر نے تمہیں بلانی کے لیے بھیجا تھا اب تو بتا دو کس سے لیے چھلا نشانی تقی اس کی بات کا جواب دیتے ایک بار پھر اپنے پوائنٹ پر آ گیا تھا اس نے بالوں میں برش پھیڑتے ایک نظر اسے دیکھا رضی یار اتنا سسپنس کیوں کریئٹ کر رہا ہے تقی نے اب کی بار چنچلا کر کہا تو اس کا قیخہہ نکل گیا بہت ہی بے سبرے ہو برش ٹرسنگ ٹیبل پر رکھنے کے سے انداز میں پھینکا اور اس کی طرف مڑا تھا میں نے تم لوگوں کو رات بتایا نہیں تھا کہ ہماری پرفارمنس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ رنگ نمہ چھلا اس کی نشانی ہے جس نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا علی رضا تقی آ جاؤ سر بلا رہے ہیں ان کے گروپ کا ایک لڑکا دروازے سے اندر چھانکتے ہوئے بولا تھا چلو ہم آ رہے ہیں علی رضا نے اس کی جانب دیکھ کا جواب دیا تھا پھر تقی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیلی ہوئی تھی تمہیں ایڈمنسٹریٹر کو شکایت کرنی چاہیے تھی رضی اسی وقت وہ گروپ مقابلے سے باہر ہو جاتا تقی کے لہنچے سے شدید غصے کے تاثرات چھلک رہے تھے ریلیکس مائی فرینڈ ریلیکس مقابلے سے تو اس گروپ کو میں باہر کر کے ہی رہوں گا لیکن اب اپنے طریقے سے اس نے تقی کے کندھوں سے نادیدہ گرد چھاڑی تھی اس کے چہرے پر بڑی شیطانی مسکراہت تھی علی تقی تمہاری یہ بند کمرے کی ملاقات بہت سے لوگوں کو مشکوک کر رہی ہے ویسے بھی تم دونوں کالج میں میاں بیوی کی جوڑی سے مشہور ہو سر قاسم نے اندر داخل ہوتے ہوئے بڑے شرارتی انداز میں کہا تھا توبہ کریں سر رومانس چھاڑنے کے لیے بھی یہ تقی ہی رہ گیا ہے وہ اس سے کئی قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا اس کے یوں اچھل کر دور ہونے پر سر قاسم کے ساتھ تقی بھی ہنس پڑا تھا ویسے ہمیں یہ میاں بیوی کی جوڑی مشہور کرنے میں تشمن اناصر کا ہاتھ ہے علی رضا نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا غلط پیانی سے کام نہیں لو یہ سراصر تم دونوں کی بہترین ایکٹنگ کا کمال تھا جو تم دونوں نے ایک ٹیبلو میں میاں بیوی کے رول میں کی تھی سر قاسم کا انداز بڑا سنجیدہ تھا مگر وہ دونوں ہی ان کی شرارت سمجھ رہے تھے سر ویسے بیوی بہت خوبصورت تھی ان کے گروپ کا ایک لڑکا تقی کی جانے پشارہ کر کے بولا تھا جس پر ایک جماعتی قہقہ کنجا تھا یہ سراصر تقی کی سرخ و سفیر لڑکیوں جیسی رنگت پر چوڑ تھی ابھی ٹھہرو ایڈی کے بچے اس بیوی کے ہاتھ سے جب مار پڑے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کمر کیسے ٹوٹتی ہے تقی دو تین سیڑھیاں پھلانگ کر اس کے سر پر پہنچ گیا تھا سر قاسم کے نیچے پہنچنے تک وہ اس کی کمر میں دو تین مکے جڑ چکا تھا تقی بس بھی کرو یار سر قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا ورنہ یہ لوگ تمہیں ظالم بیوی کا خطاب دے دیں گے سر قاسم کا انداز اب پھی چھڑنے والا تھا ان سب نے ایک مشترکہ قہقہ لگایا تھا جس میں تقی کا قہقہ بھی شامل تھا پھر وہ سب سر قاسم کے معیت میں ہزتے مسکراتے بینگلو سے باہر روش پر آ گئے تھے جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی جس میں انہوں نے لاہور سے اسلام آباد تک کا سفر کیا تھا ویسے رزی تم لوگوں کا یہ بینگلو بھی بہت خوبصورت ہے ہم تو سمجھتے تھے صرف لاہور والا ہی ایک شاہکار ہے اس کے ایک دوست نے سدائشی لہجے میں کہا تو دوسرے بھی اس کی تائید کرنے لگے جبکہ اس نے صرف مسکرانے پر اقتفاق کیا تھا وہ سب سینٹ انتھونی کالج میں بارمی جماعت کے طالب علم تھے سر قاسم ان کے ہم لسابی سرگرمیوں کے ٹیچر تھے وہ سب اسلام آباد ملکی سطح پر ہونے والے کالج مقابلوں میں شرکت کے لیے آئے تھے یہ مقابلے ہفت روزہ تھے کل ان مقابلوں کا پہلا دن تھا اور انہوں نے پہلے ہی دن میدان مار لیا تھا آج انہیں چیارٹی سٹالز لگانے تھے ہر کالج کو مختلف فور سٹال بتائے گئے تھے انہیں برو سٹرول اور کول رنگز کا سٹال لگانا تھا چیزوں کی سیل سے جو پیسے ملنے تھے وہ چیارٹی میں دیے جانے والے تھے جو سٹالز سب سے زیادہ پیسے کماتا اسے سب سے زیادہ مارکس ملتے اور وہ مارکس لاسٹے ہونے والے مقابلے میں آئیٹ کیے جاتے اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر انہوں نے کاری سے سامان اتارا اور اپنی الوٹ کی گئی جگہ پر جلدی جلدی سٹال لگانا شروع کیا تھا یہ وسی رقبے پر پھیلا ہوا گارڈن تھا جو کسی سرکاری امارت سے منسلک تھا پورے گارڈن میں سرما کی نرم دھوپ درختوں اور پودوں کے ساتھ وہاں موجود ہر زی روح کا اہاتح کیے ہوئے تھی اس وقت تمام کالجز کے طلبہ اپنی ٹیچر کی رہنمائی میں سٹال سیٹ کر رہے تھے تمام سامان سیٹ کرنے کے بعد وہ سارے وہیں زمین پر بیٹھ گئے تھے کچھ دیر کے لیے کیونکہ ابھی ججز وغیرہ کے آنے میں ٹائم تھا رزی چلو اس گروپ کو ڈھونے جس نے کل ہماری پرفارمنس خراب کی تھی تک ہی اس کے کان میں بولا تھا نہیں ابھی نہیں پہلے ججز اور کسٹمر سٹوڈنٹ سے نمٹ لیں پھر چلیں گے ویسے بھی ہم سب کو چانس ملے گا ہر اسٹال کے وزٹ کا ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ خریدنا بھی ہوگا اسی دوران ہم اس گروپ کو ڈھون لیں گے علی رزا نے سرگوشیانہ انداز میں کہا چلو بھئی لڑکوں پٹا پٹ ریڈی ہو جاؤ ابھی ججز راؤنڈ پر نکلے ہیں سب کچھ بہت اچھا پریزنٹ کرنا ہے ویسے بھی کل سے ہی ججز ہم سے خاصے متاثر ہیں اگر آج بھی ہم کامیاب رہے تو بس پھر ہم سب کو ہرانے میں کامیاب رہیں گے سر قاسم ان کے پاس کھڑے ہو کر پر جوش لہچے میں بولے تھے جس پر ان سب نے وکٹری کا نشان بنایا تھا ایک وزٹ ججز کر کے گئے تھے پھر اس کے بعد مختلف کالجز کے سٹوڈنٹس مختلف اسٹال سے چیزیں خریدنے لگے دو اٹھائی گھنٹے اسی مصروفیت میں گزرے تھے چلو تقی اسٹال سے کچھ خرید کر لاتے ہیں بہت شدید پھوک لگ رہی ہے یہاں سے کچھ کھایا تو اپنا ہی نقصان ہے علی رہزا نے اپنے اسٹال کی جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا تھا ہاں چلو تقی فوراں تیار ہو گیا تھا وہ اپنے باقی ساتھیوں کو کام سمجھاتے اپنے ہٹ نمائے اسٹال سے باہر آ گئے تھے ویسے وہ گروپ ہے کونسا تقی اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا تھا کوئن میری کالج کی گرز کا گروپ جنہیں گرز سیکنڈ پوزیشن ملی تھی راستے میں ایک اسٹال سے ڈسپوزبل کلاس میں چائے لے کر سپ کرتے علی رہزا نے اسے تھوڑا تفصیلی جواب دیا اوہ وہ گرین تو پٹے والی لڑکیاں جنہوں نے وہ خوبصورت عربی نات پڑھی تھی تقی کے ذہن میں وہ چھے کی چھے لڑکیاں گھوم گئیں وہ دیکھو وہ رہا کوئن میری کالج کا اسٹال علی رہزا نے بہت دور سے نظراتے بورٹ کی طرف اشارہ کیا تھا وہ اسٹال بہت خوبصورتی سے پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا فولڈنگ چیئرز اور ٹیبلز بھی اس اسٹال کے قریب ہی رکھی گئی تھی جن پر سٹوڈنس بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف چھولے کا سالن اور پوری کھا رہے تھے ساتھ ہی لسی کا جگ بھی ان کے پاس موجود تھا ان دونوں نے مطارفی انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اسٹال کے باہر بورٹ پر ان چھے لڑکیوں کے نام تحریر تھے اب جانے اس لڑکی کا نام کیا تھا وہ دونوں چلتے ہوئے اسٹال کے کاؤنٹر پر آ کھڑے ہوئے تھے یہ سر کتنی پوریاں چاہیے سالن پوریوں کے حساب سے دیا جائے گا کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی بڑے روایتی انداز میں بولی تھی اس اسٹال پر موجود تمام لڑکیوں نے بلیک جینز پر وائٹ کرتے پہنے ہوئے تھے جن پر بلیک سلیف لیس چیکٹ میچنگ کر کے پہنی ہوئی تھی بالوں کی پونی بنا کر سر پر براؤن اونی کرز کیپس پہنے ہوئی تھی یہ ایک اور چیز تھی جو انہیں دوسرے گروپ سے منفرد بناتی تھی علی رزا نے تقی کی طرف دیکھا وہ یہاں سے کچھ بھی خریدنے والے نہیں تھے البتہ اس لڑکی کو کھری کھری ضرور سنانے آئے تھے جس نے انہیں ناکام کرنے کی کوشش کی تھی آپ کی گروپ لیڈر رامین حیات سے ملنا ہے رزی نے سنجید کی سے کہا تھا گروپ لیڈر کے ذریعے وہ اس لڑکی تک پہنچ سکتے تھے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا تھا پھر اندر کی جانب رامین کے نام کی آواز لگائی ہاں بولو تابی کیا رامین کا جملہ دھورہ رہ گیا سامنے کھڑے دونوں لڑکوں کو دیکھ کر یہ دونوں وہی لڑکے تھے جو کل انسٹرومنٹ بجا رہے تھے اور قوالی پڑھ رہے تھے اس کی نگاہوں میں ہلکا سا خوف اپرا اس لڑکے کو دیکھ کر جو کل ہامونیم بجا رہا تھا اور اس نے اس کی طرف کل خصے سے دیکھا تھا اور اس وقت بھی اس کے چہرے پر وہی تاثر تھا اوہ تو آپ میں اس رامین حیات ہیں اس کا لہچہ تنس سے بھرپور تھا کاؤنٹر پر کھڑی اس کی ساتھی لڑکی اب کچھ حیرت سے رامین کی طرف دیکھ رہی تھی اس رنگ کو تو پہچانتی ہی ہوں گے آپ اس نے اپنی ہتھیلی آگے پھیلائی جس پر گولڈ کی رنگ چمک رہی تھی نامین یہ تو تمہاری اس کی دوست نے حیرت سے بولتے اپنا جملہ ادھورہ چھوڑا تھا وہ شرمنکی کی کہرائیوں میں گرنے لگی تھی جی ہاں یہ انہی کی رنگ ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ رنگ میرے پاس کیوں کر ہے اس نے ایک نے کہا اس کی دوست کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کی جانب دیکھا تو آپ خود بتائیں گی یا میں آپ کا راز فاش کر دوں اس کا لہچہ کاردار تھا وہاں بیٹھے سٹوڈنس اب ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے یہ سب کیا ہو رہا ہے ان کی میم بھی وہاں پہنچ گئی تھی آپ بہت اچھے وقت پر آئی ہیں آپ سب کے پلان کا بھانڈا بھی پھوٹنے ہی والا ہے اس کا لہچہ ہر طرح کے احترام سے آرہی تھا اکسکیوز میں مسٹر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہماری ٹیچر سے اس طرح بات کرنے کا وہ جو اتنی دیر سے خاموش تھی اپنی ٹیچر کی بیززتی پر تڑپ اٹھی تھی ہاں یہ میری رنگ ہے اور مجھے اسے اپنا کہنے پر کوئی آر نہیں اس نے جھپٹ کر علی رزا کے ہتیلی پر سے اپنی رنگ اٹھا کر اپنی انگلی میں پہنی تھی اور جہاں تک تعلق اس کا آپ کے پاس موجود ہونے کا ہے تو وہ میں خود ہی بتا دیتی ہوں جسے آپ اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں یہ رنگ میں نے تانستہ اسٹیج پر نہیں پھینکی تھی بلکہ یہ میرے ہاتھ سے سلپ ہو گئی تھی اوہ ریلی اگر یہ واقعی آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو گئی تھی تو میرے دیکھنے پر آپ اتنا خوفزدہ کیوں ہو گئی تھی علی رزا نے اس کی بات کاٹتے بہت تنزیہ لہجے میں کہا تھا کیونکہ میرے پیرنٹس اور میرے ٹیچرز نے مجھے یہ تمیز سکھائی ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو نقصان پہنچے تو آپ کا پریشان ہونا لازمی ہے اور جیسے ہی میری رنگ سلپ ہو کر اسٹیج کی طرف گئی میں نے محسوس کر لیا کہ اگر یہ آپ میں سے کسی ایک کے بھی پاؤں کے نیچے آگئی تو ایک بہترین پرفارمنس میں نقص پیدا ہو جائے گا یہی احساس مجھے خوفزدہ کر گیا تھا اور آپ نے اپنے ذہن میں خود ہی یہ سوچ لیا کہ میں اپنی چوری پکڑے جانے پر خوفزدہ ہوں اتنے بھرے مجمع میں اپنی ٹیچر کی بیزتی کا احساس اسے جلتے کوئلوں کی طرح دہکا گیا تھا تب ہی اس کا لہچہ خود بخود آگ پرسانے لگا تھا اور بھوری آنکھوں سے بھی شولے نکل رہے تھے اس کا انداز علی رضا فندی کو ایک آنکھ نہ پھایا تھا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اس جھوٹی کہانے پر یقین کر لوں گا تو مت کیجے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے لمحے سے بھی کم وقفے میں جواب دیا اور جواب یہ خاصا بے نیاز تھا اس کا انداز مجمع میں موجود لوگوں کے لبوں پر مسکراہت بکھیر گیا تھا اگر میں نے یہ بات ایڈمنسٹریٹر کو بتا دی تو ابھی کہ ابھی تمہارا گروپ مقابلے سے باہر ہو جائے گا تو بتا دیجئے ہم تو ویسے بھی ایسے بہت سے مقابلے جیت چکے ہیں اور اپنے کالج کا نام روشن کر چکے ہیں البتہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ ایسا پہلا موقع ہو کہ آپ کسی مقابلے میں شامل ہوئے اور جیتے اس کا انداز اس قدر تسہیق آمیز تھا کہ علی رضا کی کنپٹیاں سلگ اٹھی تو اس نے وارننگ کے انداز میں انگلی اٹھائی تھی کہ تقی نے اس کا بازو تھام لیا وہاں موجود سٹوڈنس نے یک دم رامین حیات کے حق میں تعلیہ بجانا شروع کر دی تھی تقی زبردستی اسے سٹوڈنس کے درمیان سے کینستہ باہر لے آیا تھا وہ سمجھتی کیا ہے خود کو میں اس کا دماغ درست کر دوں گا اتنا غرور کس بات کا ہے وہ شدید غصے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا ریلیکس ہو جاؤ رزی تقی نے اسے بڑی مشکلوں سے پرسکون کیا تھا کچھ ہی دیر پاس سیلنگ ٹائم ختم ہو گیا اور ہر گروپ کے مخصوص منی بینک میں موجود پیسے کاؤنٹ کیے جانے لگے جب ریزلٹ اناؤنس ہوا تو کوئن میری کالیج کی گرز کے پیسے سب سے زیادہ تھے اور اسی لیے ان کے مارکس بھی سب سے زیادہ تھے وہ دور سے کھڑا کینا توز نگاہوں سے ان کو خوشی سلیبریٹ کرتے دیکھ رہا تھا وہ گول دائرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے پیچھے جھول رہی تھی کبھی ہاتھ چھوڑ کر گول دائرے میں ہی تالیاں بجاتی گول کھومنے لگتی خوشی ان کے ایک ایک انداز سے چھلک رہی تھی اور خوشی کیوں نہ ہوتی اس مقابلے میں انہوں نے بونس مارکس سیدھے تھے جو انہیں آگے کہیں بھی بچا سکتے تھے تمہیں اور تمہارے کرپ کو تو اب یہاں سے جانا ہی پڑے گا علی رضا آفندی کے لبوں پر زہر خند مسکراہت پھیلی تھی پہلی بار کسی لڑکی نے اسے یوں بھرے مچمے میں زلیل کیا تھا اس کی انہ پر کاری سرب لگائی تھی اسی لیے انتقام کی آگ اس کے رگ و پی کو سلگا رہی تھی آج مقابلوں کا تیسرا دن تھا آج مضمون نویسی کا مقابلہ تھا جس کا انعقاد ایک گورنمنٹ کالج میں کیا گیا تھا ہر گروپ سے دو اسٹوڈنز کو آنے کی اجازت تھی جن میں سے ایک گروپ لیڈر ہوتا اور دوسرا وہ اسٹوڈنز جس نے مضمون نویسی میں حصہ لیا تھا وہ اس وقت کالج کینٹین میں زری کے ساتھ بیٹھی مضمون نویسی کے پوائنٹس آخری بار ڈسکس کر رہی تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک بڑے سے ہال میں یہ مقابلہ شروع ہونے والا تھا ان کے گروپ سے زری نے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا زری اس فن میں بہت ماہر تھی وہ پہلے بھی مضمون نویسی پر صوبائی سطح پر انعامات جیت چکی تھی بس بھائی رامین میں اب بالکل بور ہو گئی ہوں اب تم مجھے فٹا فٹ ایک کپ چائے پلوا دو اس سے پہلے کہ میرا سر درد سے پھٹ جائے زری نے اپنا سر ٹیبل پر رکھ کر دہائی دی تھی رامین مسکراتی ہوئی کاؤنٹر کے طرف پڑھی تھی آج ان کا اڈریس پلین وائٹ شلوار دو پٹے کے ساتھ سکائے بلو کرتا شرٹس تھی جن پر سفید اونی کوٹیاں پہن رکھی تھی گلے میں پرل کے ہار پہنے وہ آج بھی دوسرے گروپ سے مختلف نظر آ رہی تھی ٹھیک پندرہ منٹ بعد زری ٹیبل سے اٹھ گئی تھی البتہ رامین وہیں بیٹھی رہی تھی وہ کل کے مشاعرے کے مقابلے کے لیے شاعری کی ایک موٹی سی کتاب اپنے ساتھ لے آئی تھی تاکہ زری کے فارغ ہونے تک کل کی مزید تیاری ہو سکے وہ پورے انہماک سے کتاب پڑھ رہی تھی جب کسی نے ٹیبل بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اس نے سر اٹھا کر دیکھا بلیک جینز پر پنک شرٹ اور جیکٹ نمار بلیک کوٹی پہنے علی رضا آفندی اپنے متاثر کر دینے والی شخصیت کے ساتھ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے آگے کی طرف چکا کھڑا تھا یا اللہ یہ ایڈیٹ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے اس نے سخت کوفت سے سوچا تھا اپنا بوریاں بستر باننا شروع کر دو کیونکہ بہت جل تمہارے گروپ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور مقابلے سے باہر ہونا پڑے گا وہ انگلی اٹھاتے وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا اچھا نئی اطلاع ہے آپ پومسٹ ہیں یا آسٹرولوجسٹ یا پھر آپ کو الہام ہوتا ہے رامین نے حیرانگی کی پھرپور ایکٹنگ کی تھی میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا don't try to be over smart علی رضا نے وارننگ دیتی نگاہوں سے اسے گھورا تھا دیکھئے مسٹر اول تو یہ کالج مقابلے ہیں کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے جو کسی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے اور دویم یہ کہ بہرحال جیتنا کسی ایک کو ہی ہے اور وہ کوئی بھی کالج ہو سکتا ہے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے رنگ جان بوجھ کر یا دانستہ سٹیج پر نہیں پھینکی تھی وہ ایک حادثہ تھا اس میں ہماری کوئی سازش شامل نہیں تھی بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ذہن و دل اس حوالے سے صاف کر لیں اور اپنی تمام محنت اپنے کالج کو جتوانے میں لگائیں اپنی بات ختم کر کے وہ کینٹین سے ہی چلی گئی تھی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگر مزید یہاں بیٹھی تو یہ شخص دماغ کھا جائے گا شام تک ریزلٹ اناؤنس ہوا تو پتا چلا کہ اول پوزیشن کوئن میری کالج کی تھی دو ایم سینٹ انتھونی کالج اور تیسری کسی اور کالج کو دی گئی تھی ریزلٹ کے اناؤنس ہوتے ہی ذریب بھاگ کر رامین سے لپٹ گئی تھی رامین نے اسے تھپکتے ارد کرد نگاہ دوڑائی وہ بدتماغ شخص کہیں نہیں تھا ناشکرہ انسان سیکنڈ پوزیشن پر بھی سوگ منا رہا ہے اس نے ملامت ہی انداز میں سوچا کچھ ہی دیر میں ان کی گروپ کی تمام لڑکیاں مین سمیت انہیں لینے آ گئی تھی بارش ابھی اچانک ہی شروع ہو گئی تھی خوشی سے سرشار وہ اپنے گروپ کے ساتھ باہر نکلی تھی کہ سامنے سڑک بار درخت کے نیچے وہ زدی لڑکاوں سے کھڑا نظر آیا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا رامین کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی وہ کھبرا کر جلدی سے وین میں سوار ہو گئی اپنے گروپ کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھئے گا یہ شخص تو اس بات کو اپنی آنا کا مسئلہ بنا بیٹھا ہے آمین کہتے اس نے اپنا دھیان اپنی ساتھی لڑکیوں کی طرف لگایا تھا آج مشاعرے کے مقابلے کو دوسرا دن تھا اس مقابلے میں وہ کالجز شامل کیے گئے تھے جو مسمون نویسی میں کامیاب رہے تھے اور ان کی تعداد دس تھی واقعی تمام کالجز اپنی منزلوں کو روانہ ہو چکے تھے کل مشاعرے کے مقابلے کا پہلا دن تھا جس میں فرز سیکنڈ اور تھرڈ بینرز نے اگلے مقابلے کے لیے کالیفائی کیا تھا یہ مقابلہ پانچ کالجز کے درمیان ہوا تھا واقعی رہ جانے والے پانچ کالجز کا مقابلہ آج تھا اس وقت سٹیج پر چار کالجز موجود تھے کچھ لمحات پہلے ہی ایک کالجز مقابلے سے باہر ہوا تھا شیر نہ بتانے کی بنا پر کچھ ہی لمحوں میں چار میں سے ایک اور کالجز مقابلے سے باہر ہو چکا تھا چوتھے اور پانچوے نمبر پر نکلنے والے کالجز آگے راؤنڈ میں نہیں جا سکتے تھے سٹیج پر موجود تینوں کالجز اگلے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کر چکے تھے ان کے اعزاز میں ہال تالیوں سے گونج رہا تھا بہت بہت مبارک ہو کوئن میری کالج سینٹ آنٹھونی کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور آپ لوگ اگلے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کر چکے ہیں لیکن ہمیں اپنا فرس سیکنڈ اور تھرڈ رنر اپ معلوم کرنے کے لیے آپ کے درمیان مسید مقابلہ کروانا ہوگا آپ میں سے جو سب سے پہلے نکلے گا وہ تھرڈ رنر اپ ہوگا اس کے بعد نکلنے والا سیکنڈ اور دونوں کو ہرا دینے والا فرس رنر اپ کوئن میری کالج آپ کا لفظ ہے تے اناؤنسر نے بڑا تفصیلی بتانے کے بعد انہیں شیر کے لیے لفظ دیا تھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا رامین نے بڑے دلکش انداز میں شیر پڑھا تھا ہال واہ واہ کے ناروں سے گونج اٹھا تھا آج ان سب کا ڈریس پلین سی گرین پجاما فروکس تھی فروکس کا گھیر بہت زیادہ تھا فروکس کے اوپری حصے پر نیوی بلو کپڑے کی کوٹی بنی ہوئی تھی دوپٹے شیفون جارجٹ کے تھے جس میں سی گرین اور نیوی بلو کلر دونوں ہی شامل تھے بالوں کو جھوڑے کی شکل دیکھ کر دوپٹے جھوڑوں پر پن کیے گئے تھے گلے میں پرل کے ہار اور دونوں ہاتھوں میں پریس لیٹ پہنے وہ سب بہت دلکش لگ رہی تھی رامین حیات کی اضافی خصوصیت اس کی آنکھوں میں کاجل کی دوریوں کی موجود کی تھی نوبل ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوبل کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ